کہ سنی اور شیعہ بسیکلی توہین کر رہے ہیں اپنے ہی نبی کے سنی کا ہر فرقہ سنیوں کا ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہیں جتنے بھی بریل ویڈیو بندی اہل ادیس ان کے بڑوں کی کتابیں ہیں سب نے توہین ثابت کی ہے ایک تو خطرنا کام یہ ہے کہ گستاخی کے نام پر بغیر تحقیقیں قتل کر دینا قانون تو اس لیے تھا کہ توہین نہ ہوتی لیکن قانون آنے کے بعد جہاں وہ زیادہ توہین ہونا شروع ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور صحابہ کی یہ ایک ہی طرح کی ہے یا اس کے نویت میں فرق ہے قرآن کو آپ نے قوالی بنا دیا تو خدا قوال ہو گیا اب اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتا ہے ایسی چیزوں سے گستاخی نکالتے ہیں نا تو یہاں تو ہر دوسرا بریلوی پھست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین اکرام میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل افلیکشنز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا آج کا موضوع اور اتنی ڈیلیکٹ نویت کا ہے کہ اس کی اوپر انٹرڈکشنز کی بجائے میں نے یہ سوچا کہ کچھ ناموں کو آپ کی پیشے خدمت کر دوں اور ان ناموں سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ موضوع کیا ہے بیسیکلی سلمان ترسیر، آسیہ مسیح، مشل خان، پریانتھا کمار اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع کی بات کر رہا ہوں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اوپر اوپن میڈیا کے اندر اتنی کھل کر بات بھی نہیں کی جاتی کیونکہ موضوع ہی اتنا ڈیلیکٹ ہے لیکن اس حوالے سے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے ناظرین کو ضرور اس کے بارے میں ایکسپرٹ اپینین اور وہ دینی گائیڈلنز جو کہ ہر ایک عام انسان کے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اس کا آپ کو ضرور کوئی فراہم کریں اس سیلسلے میں ہم نے دعوت دی اپنے سٹوڈیو میں ڈاکٹر زبیر صاحب کو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنب خبیبی رحمان صاحب سے اور ناہد ہماری ایکسپرٹ اپینین کے لیے یہ بھی ہماری بہت آج معاونت کریں گے انشاءاللہ اور ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایکسپرٹ اپینین دو نہیں میں کو ہوسٹ ہوں ہم آپ سے ایکسپرٹ اپینین لینے کے لیے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ ضرور دیں کیونکہ ایسی چیز ہے جو کہ ایکسپیڈین سے بھی انسان سیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے میرا سوال کچھ ایسا ہوگا کہ ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں آنے والے پچھلے دور سے دیکھوں تو دس سال پہلے کا تو مجھے بھی آتا ہے دس پندرہ سال پہلے کا اس سے پہلے کا مجھے کوئی زیاد نہیں پڑتا آپ کو یہ کیونکہ اس میں ضرور دیکھا ہوگا کہ معاشرہ جیسے ایسے تھوڑا سا آگے چلتا جا رہا ہے تو یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے لیکن اب تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ کیا معاشرے کی سوچ ہے میں آپ کو یہ تو ضرور پوچھوں گا کہ یہ آخر نویت کیا اس مسئلح کی ہے عدد پسندی آتی جاتی دیکھیں اس میں یہ آپ کا question بہت اہم ہے کچھ میں نے data جو ہے نا اس سوالے سے collect کیا تھا 47 سے لے کے 87 تک یہ تقریباً کوئی آپ کہیں کہ چالیس سال بنتے ہیں ہاں جی چالیس سال چالیس سال میں جو توہین رسالت کے case report ہوئے ہیں تو وہ ساتھ ہیں اچھا صحیح ہے اور ان ساتھ میں سے دو یا تین لوگ ماہ ورائے عدالت ان کا قتل ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر 87 اس کے قربو جوار میں توہین رسالت کا قانون پزا ہوا بنایا گیا اس کے بعد اگر 2017 تک صرف آپ چلے جائیں تیس سال کرنے ان تیس سال میں جو cases report ہوئے وہ کوئی تیرہ سو پینتیس ہیں ملہب چالیس سال میں سات لوگوں نے توہین کی تھی لیکن قانون بننے کے بعد تیرہ سو گئے قانون بننے کے بعد توہین کم ہونی چاہیے جی کم ہونے وہ زیادہ ہوئی حیرت کی بات ہے یہ ایک حیرت کی بات ہے مطلب اس ڈیٹا کو مطلب ہمیں وہ کرنا چاہیے interpret کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے بالکل بالکل وہ وجہ بسیکلی ہم آگے چل کے بھی اس پر گفتگو کریں گے کہ قانون کا misuse بہت زیادہ ہوا ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے exactly قانون کے اوپر کوئی question نہیں ہے لیکن اس کا استعمال جو فرقہ واریت کیلئے ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیٹا ریویل ہو رہا ہے کہ تیرہ سو پینتیس لوگوں نے تیس سالوں میں توہین کر دی اچھا ان تیرہ سو پینتیس میں سے تقریباً باسٹھ کا ماورہ عدالت قتل ہو گیا 2021 تک تقریباً 89 لوگ قتل ہوئی ہیں ماورہ عدالت سب سے زیادہ سنی لوگ قتل ہوئی ہیں تو ڈیٹا جو ریویل کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 47 سے 21 تک 2021 تک پندرہ سو چار کیسز توہین کے ریپورٹ ہوئی ہیں اچھا پندرہ سو چار میں سے 696 یعنی سات سو سنیوں کے خلاف کیس ہیں اچھا سنیوں سے مراد مریلوی دیبندی الادیس ٹھیک ہے تینوں اس میں آ جائے ٹھیک ہے تین سو گیارہ کیسز شیعہ کے خلاف ہیں اچھا صحیح ہے سات اور تین مطلب ہزار مطلب جیسے کہتے ہیں کہ یہ 2 تھرڈ تو یہاں پہ آگیا کہ سنی اور شیعہ بسیکلی توہین کر رہے ہیں اپنے ہی نبی کی اپنے ہی نبی کی ڈیٹا یہ ریویل کر رہا ہے اور کیسز بھی کنوں نے کروائیں ذہری بات ہے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف کروائیں اب اس میں سے پھر تیسرے نمبر پہ یعنی سب سے پہلے لیڈنگ پوزیشن میں تو سنی سکول آف تھارٹ توہین میں پھر شیعہ ہیں پھر اچھا یہ ہمیں تو یہ تاثر ملتا تھا کہ یہ نون مسلم ایسا کام کرتے ہیں یہاں پہ تو آبا یا بابا الٹا ہوا نہیں یہ تو تیسرے نمبر پہ کرسٹینز ہیں 264 کیسز ان کے خلاف ہیں چوتھے نمبر پہ احمدی ہیں 188 قریب کیسز ہیں اب اس میں عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا قتل ہوا ہے ماہ ورائے عدالت قتل 154 تو ٹوٹل کیسز تھے اب اس میں سے بہت سارے ماہ ورائے عدالت ان کا قتل بھی ہو گیا تو اب 41 کے قریب سنی ہیں جن کا قتل ہوا ہے اچھا مطلب یہ توہینی رسالت کے کیسز یہ نہیں کہ سب سے زیادہ سنی ہیں سب سے زیادہ انہی کا پاٹ ہے کوئی کیس چلنے بھی دینے دیا یہ ہے کہ سنیوں میں دیوبندی بھی اور ایل ایدیس بھی ہیں دیوبندی اور ایل ایدیس یہ سب شامل یہ سب شامل اور ٹوٹل 89 کے قریب جو ہے لوگوں کا قتل ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر کرسٹین 25 ہیں احمدی جو ہے وہ 12 ہیں صحیح ہے تو ڈیٹا یہ ریویل کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ کیسز جو ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جب سے قانون بنے 87 کے بعد ہم نے کہا 47 سے لے کے 87 تک 40 سال تک تو 7 کیسز ریپورٹ ہو رہے تھے اور اس میں بھی دو تین ماں ورائے عدالت قتل مارے چلیں 40 سالوں میں 7 افراد نے توہین کر دی ہوگی کروڑوں افراد کا مسئلہ چلے بہت منر نہ ہونے کے براؤں لیکن قانون بننے کے بعد اتحانک سے یہ اتنے کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہو گیا اور وہ بھی چلیں نان مسلم کے بارے میں ریپورٹ ہوتے ہیں سمجھ بھی بھی آتی تو اس میں سنی اور شیعہ یہ دونوں آرہ اچھا اس میں پھر میں نے کچھ چیزیں نکالیں مطلب کیا ہوتا رہا ہمارے ہاں ماسی میں تو کچھ کیسز میرے سامنے آئے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بسیکلی سیکٹیریانیزم فرقہ وریت سب سے بڑی وجہ ہے یہ کیس ہمارے ہاں ریپورٹ ہوا میڈیا میں بہت ہائی لائٹ بھی ہوا جنرلی 2011 کا واقعہ ہے یہ تحصیل کوٹا تو زلہ مظفرگر ایک مقامی عدالت نے کیا کیا ایک دیوبندی امام تھے مسجد کے ان کا نام تھا محمد شفی انہیں اور ان کے بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی توہین رسالت میں توہین رسالت دیوبندی امام ہے مسجد کا امام حاضر امام اور ان کا بیٹا مسئلہ کیا تھا ان کی جو آپ کہہ لیں کہ دکان تھی کریانی کی اس کے سامنے کسی نے ملاد کا پوسٹر لگا دیا مجلس مصطفی ملاد النبی اب ان کے سکول آف تھارٹ میں یہ بیٹت ہے انہوں نے وہ پوسٹر پھار دیا تو جو بریلوی سکول آف تھارٹ کے لوگ تھے وہ مولوی حضرات تو وہ مجمع کٹھا کر لائے کہ یہ توہین رسالت ہوئی ہے اب مقامی جج کو بھی جیسے دباؤں میں لے آتے ہیں سیدھی سی بات ہے جج جو بدلتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے کوئی شکل نہیں کوئی جج وہ کہتا ہے کہ میں کیوں اپنی جان وہ اپنی جان کے اس کو پڑے ہوتے ہیں یا لالے پڑے ہوتے ہیں جان کو لالے پڑے ہوتے ہیں تو عزت کے بھی لالے ہیں تو وہ پھر مقامی عدالت نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سانتی اچھا صحیح ہے واضح نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں اب آپ مطلب ایک چیز اس کی نزدیک بدت ہے وہ ان کا ایک مطلب فقی اختلاف فقی اختلاف یا جو بھی یہ بار ایک یہ دوسرا یہ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے دو ہزار چھے کا یہ واقعہ تحصیل حاصل پور کا اس کا ایک علاقہ تھا چھونا والا اچھا یہ پنجاب کے ہی دیکھنے میں آ رہی ہیں پنجاب میں زیادہ پنجاب میں تقریباً کوئی ایک ہزار تنتالیس کے قریب واقعات رپورٹ ہوئی یہ تو مجور رہی ہے خیر بار یہ 2006 کا واقعہ ہے چھونا والا کا علاقہ تھا تحصیل حاصل پور میں وہاں بریلویوں کی علاقے میں اکثریت تھی ان کی مسجدیں کچھ لوگ ایل ایس ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی مسجد بنانی ہے اب ظاہری بات ہے جو ایک مقامی مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دوسری کی مسجد بنے لڑائی وہاں پہ پڑ گئی اب ایسے میں وہ جو مخالف گروپ تھا انہوں نے الزام لگا دیا اہل ایس مسجد کے امام کی اوپر کمر جعوید ان کا نام تھا اچھا کہ انہوں نے قرآن مجید کے اور آکھ چلائے ہیں اچھا صحیح ہے اب اس پہ کیا ہوا کہ مشتہل حجوم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اچھا اور سنگسار کر دیا ایک صاحب ان کو بچانے کے لیے آئے ان کا نام ماسٹر محمد صادق کہا جاتا ہے اچھا اب واللہ عالم پیچھے کیا واقعہ تھا ظاہری بات ہے عدالت میں تو جانے نہیں دیتے ایسے کیسے اس کو ٹھیک ہے ماورائے عدالت قتل کر کے آپ پھر جو مرضی الزام لگا دیں بلکل بعض وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اور آکھ کسی نے توہین کی نیت سے نہ جلائے ہوں ہمیں نہیں پتا اس وقت کہ جلائے بھی تھے کہ نہیں جلائے لیکن اگر کسی نے جلائے بھی ہوں تو ایسے معاملات میں نیت بہت میٹر کرتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسائف جب انہوں نے ایک سرکاری مصف جاری کیا تھا اور یہ چیز تو ہمارے حدیث کے کتابوں میں موجود ہے کہ وہ مسائف جن کے اندر ایرر تھا غلطیاں تھی مسٹیکس تھی تو انہوں نے وہ مسائف جلوا دیا اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس کے اوراک پھٹ گیا ہوں مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں مساجد میں قرآن مجید پڑے ہوتے تھے اوراک پھٹ جاتے تھے اب وہ نیچے گر رہے ہیں پاؤں میں آ رہے ہیں بے غرمتی ہو رہی ہے اب ان اوراک کا کیا کیا جائے یہ ایک مسئلہ اختلافی ہو گیا اس میں تین آئیمہ اس طرف گیا ہے مطلب تین سکول آف تھارٹ شافی مالکی اور حملی وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو توہین کی نیت سے نہیں مطلب توہین سے بچانے کی غرصے ان اوراک کو آپ جلا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہنفی سکول آف تھارٹ میں یہ ہے کہ آپ جلائیں آپ اس کو قبرستان میں جا کے دفن کریں دیکھا جائے تو یہ بھی تھوڑی تھوڑی گستاخی لگتی ہے کیونکہ اگر آپ کہیں کسی جگہ اس کو زمین کی نیچے دفن کرتے ہیں تو اوپر بندہ چلے گا جی اگزیکلی تو کوئی اس کو بھی گستاخی بنا سکتا ہے تو جا سکتا ہے کہنے کو تو اچھا کچھ لوگوں نے ایک اور حل تجویز کیا کہ آپ نہر میں پھینک دیں ہاں ہو سکتا ہے آپ نہر میں دریا میں پھینکے اس میں تو نالے بیٹھتی ہے گندہ نالے بیٹھ رہے ہیں مثال کے طور پر ہی جو ہماری کنال والی کنال والی جو اس میں نالہ کرتا ہے بڑا نالہ گرتا ہے اس میں گندہ نالہ بھی ہوتا ہے جب یہ خوشک ہوتی ہے تو بہت زیادہ قرآن کے اوراک جو ہیں نا وہیسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں اور پھر کچھ انجیوز بنیوئی ہیں وہ پھر اس میں سے کٹھا کر کے قبرستان میں جا کے تو دفنہ دیکھتے ہیں اس کا یہ بہتر حل نہیں ہے کہ اوراک کو ریسائیکل کر لیا جائے اور ریسائیکل کر کے دوبارہ اس کو پرنٹنگ میں بھیج دیا جائے ایسا کچھ تو وہ مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ یہ نوراک کا کیا کریں ہم ان کو جلا دیں میں نے کہا نہیں اگر مسلک میں جلانے کی اجازت بھی موجود ہے پھر بھی نہ جلائیں کیونکہ یہاں پہ مجمع کسی بھی وقت جو ہے وہ وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی بھی مطلب بپھر سکتا ہے بھڑک سکتا ہے آپ کے اوپر غلط بیڈ انٹینشن کی جو ہے وہ الزام لگا سکتا ہے بلکہ سئی اور خواہ کا تاثب نکال سکتے ہیں تو آپ اس کو ایسا کریں کہ خبرستان میں جا کے دفن کر دیں اس میں میرے خیال میں پہلے جو علماء کی جو راہی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس میں جہالت بہت زیادہ ہے ایسی ہے میں یقین مانے میں یہ سچا واقعہ ہے میں تبلیغی جماعت میں چار رہا تھا میں نے کچھ وقت لگایا تبلیغی جماعت میں تو مجھے یاد ہے ہم کہاں تھے پتوکی میں تھے اچھا یا منڈی بہاودین میں دو جگہ ان میں سے کوئی جگہ تھی تو وہاں ایک لڑکا جو ہے مسجد میں قیام ہوتا ہے تبلیغ والا وہ لڑکا میری طرف جو ہے وہ پشت نہ کرے اچھا ہاں وہ جب بھی مسجد سے نکلے نا تو میری طرف پیٹ کر کے جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے اچھا تو میں نے اسے پکڑ لیا میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو کہتا ہے آپ حفظ قرآن ہے اچھا بیت بھی ہو جائے گی ہاں ملو آپ کے سینے میں قرآن ہے تو اگر میں نے آپ کی طرف پشت کر لی نا تو قرآن کی طرف پیٹ ہو جائے گی نہیں تو آپ کا ظاہر ہے کہ باشروم وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا آپ ظاہری بات ہے کہ شکر ہے کہ اس کی ذہن میں یہ نکتہ نہیں آیا یہ نکتہ کیوں نہیں آیا کہ یہ قرآن لے کے باشروم میں جاتے ہیں وہاں ہو گئی بات ہے دل میں قرآن اور آپ باشروم جا رہے ہیں یہ تو غلط چیز ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے وہ مطلب اس قسم کی چیزیں اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہیں لاعلمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے تو اس لیے محتاط ہو ہمارا اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ awareness تھوڑی سی لوگوں میں آئے اور وہ awareness کے لیے میں آپ سے پہلا basic question وہ یہی کروں گا exactly یہ مسئلہ ہے کیا ہے کہ توہین رسالت اصل میں کیا چیز کیا ہے عوام میں تو اس میں شک نہیں ہے جہالت ہے جیسے آپ نے بتایا وہ تو ظاہر پتہ چل رہا ہے لیکن کیا چیز ہے جو کہ qualify کرتی ہے کہ وہ اس اس چیز کے اوپر جائے گی کہ توہین ہے اور پھر اس کا فیصلہ کیا عام بندہ کرے گا کوئی خاص بندہ کرے گا کون کرے گا اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا بھی کون کرے گا عام بندے کے ہاتھ میں یا کسی سپیشل ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ توہین کی سزا کیا ہے تو ایک ڈیبیٹ تو یہ بھی ہے کہ توہین کی یہ سزا ہے بھی کی نہیں ہے بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ توہین کی یہ سزا ہمیں ملتی ہے کتاب و سنت سے ملتی ہے کتاب اللہ میں تو اشارتاً اس کا ذکر ہے جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو عذاب کا لفظ حد کے لئے بھی بولا جاتا ہے جیسے زنا کی حد جب بیان ہوئی تو کہ ان کے عذاب کے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت کو حاضر ہونا چاہی ہے تو یہاں سے کچھ اہل علم نے استدلال کیا لیکن زیادہ واضح طور پر یہ بات ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوہین یا گستاخی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو رائے گاں قرار دیا مطلب ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں ایک یہودی کعب بن اشرف کا واقعہ بہت ماروح ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پر کہا تھا کہ کون ہے جو مطلب مجھے اس سے جو ہے وہ راحت پہنچائے تو ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مار دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشار میں حجف کرتا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کچھ لوگوں نے یہ ڈیبیٹ پیدا کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے اتنے حساس کیوں ہیں مطلب نان مسلمس کی ہم بات کر رہے ہیں جو دوسری لوگ ہیں جو اتراز کر رہے ہیں دیکھیں بات یہاں پہ ذات کی حساسیت کی نہیں ہے مسئلہ ہے دین کا جو دین ہے ہمارا دین اسلام وہ جس ذات سے سادر ہو رہا ہے اگر آپ اس ذات کو کرپٹ قرار دے دیں گے مطلب آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ اخلاقی اعتبار سے یہ صحیح جگہ پہ پوزیشن پہ یہ شخص نہیں کھڑا ہوا ٹھیک ہے تو اب ذاتی بات ہے اس سے سادر ہونے والا جو دین ہے وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے مطلب اس کی کریڈیبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے اب دیکھیں نا مشرقی نے مکہ نے بھی یہ کام کیا مکہ کے اندر انہوں نے آپ کو شائر مجنون مطلب یہ کیوں کہا صرف اس لیے کہا کہ دیکھیں شائری ہے قرآن کیا شائری ہے جب شائر کا ٹائٹل دیا ہے تو اس میں توہین سے اصل مقصود یہ تھا کہ جو چیز جو میسیج آپ دے رہے ہیں جو پیغام آپ دے رہے ہیں اس کی ویلیو ختم ہو جائے اسی طرح سے جب مجنون کہا مجنون کی جو ہے وہ بات کی کوئی وہ دینگیٹری ہے تو اصل بات یہ تھی تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کی حوالے سے ایسی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ سورس آف شریعہ ہمارے لیے بلکل بلکل شکل یعنی سول سورس آف شریعہ آپ کے علیہ قرآن بھی اگر ہمیں مر رہا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اوپر اتراز آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اوپر اتراز آ جائے تو اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ اس کیور کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمیں سنت میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کو کرٹیسائز کیا تو ان کو اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے ایک لونڈی کا واقعہ ملتا ہے مدینہ کے اندر جو ہے وہ کسی انساری صحابی کی لونڈی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتی تھی اور ایک دفعہ ان صحابی نے غصے میں آ کے اس کو مار دیا قدل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو بھی رائے گاں قرار دیا پھر ایک شخص کریکٹر کا نام ملتا ہے ابن ختل کا نام ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا فتح مکہ کے موقع پہ کہ اگر اس نے بیت اللہ کے مطلب پردے کو بھی پکڑا ہونا تو اس کو مار دینا وہ بھی ہجو کرتا تھا شائری میں اس کی دو لونڈیاں تھی وہ بھی ہجو کرتی تھی شائری میں اچھا اب یہ کیسز اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ تھے جس میں قصد اور انٹینشن بلکل واضح طور پر سامنے نظر آتی ایک شائری کرنا آسان بات نہیں ایک بندہ جب کرتا ہے تو وہ ایک ارادے کے ساتھ انٹینشن سے اس کے بغیرے تو شائری ہوتی اور اس میں بھی کسی کی مضمت کرنی جیسے ہجو کہتا ہے بقاعدہ وہ ایک فن ہے تو قصد انٹینشن اور ارادہ جہاں بلکل ظاہر اور واضح ہو یعنی اس کا مقصد اب مثال کی طور پر جیسے دیکھیں کہ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے فرانس میں ہوئی ہے اب ایک بندے نے خاکے بنائے خاکے بنانے کے بعد انہوں نے اس کو پبلش کیا یہاں پر لیکن ایک کوئشن آئے گا کہ یہ نظریہ مسلمانوں کے ہاتھ تو معروف ہے مطلب کہا جا سکتا ہے کہ عام بندے کو بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی عزت کیا ہے البتہ نون مسلم کو شاید نہ پتا ہو ان کے ہاں جو ویش کا آپ دیکھنے ایک ایک طریقہ ہے نا اپنے مذہب کو لینے کا وہ ہمارے سے تھوڑا مختلف ہے یہاں تک کہ عیسی علیہ السلام کے بارے کے اندر بھی وہ بڑا کیجول سے طریقے سے ان کو لیتے ہیں کوئی اتنا ان کو کوئی وہ کہتے ہیں وہ تنقیص مبارا نہیں سمجھتے ان کو تو جو اگر گہر مسلم جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاں کیا لوہ ہے یا ان کے ہاں نبی کی کیا حیثیت ویلیو ہے ان کے دلوں میں وہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے ہاں اس کی اوپر وہی چیز اپلائی کرنا without you know saying کہ آپ کو اس چیز کا احساس پہلے دلائے جائے کہ یہ کیا ہے ہمارے لئے تو آپ اس کو سمجھ جائیں اور اس کے بغیر اگر وہ کہے لائل می میں جیسے میں نے پوچھنا تھا کہ لائل می اس کا کیا حضر ہو سکتی ہے جہالت عام بندے کو بھی فرض کریں نہیں پتا کسی چیز کا لیکن حقیقت میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچی ہو چیز کہ اس کے اندر کوئی نو کوئی ایسا انصر موجود ہو تو آپ کے سمجھتے ہیں لائل می نوسلم نون مسلم دونوں کی اور یہ جو جہالت ہے اس کا کہ اس میں ہوتا ہے کہ چل سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ignorance of law no excuse اگر آپ کو قانون کا نہیں پتا مثال کے طور پہ آپ ٹریک وارڈن کو کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہاں موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ لیمٹ کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا تو وہ آپ کو ریلیکس نہیں کرے گا کوئی بھی ملک آپ کو ریلیکس نہیں کرتا ایون کہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو اس کے قانون کا نہیں پتا ہوتا بعض اوقات پتا ہوتا ہے بعض اوقات نہیں پتا ہوتا لیکن وہ آپ کو ریلیکس نہیں کرتا اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں آگیا ہو ہماری territory میں ہمارے علاقے میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں کی values یہاں کی اقدار یہاں کی rules سب آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہاں آپ نے کیسے رہنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری یہ آپ کی responsibility ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ اس میں دیکھیں جو تو نان مسلم کا معاملہ خاص ہو جیسے قرآن جلانے کا دیکھیں وہاں معاملہ لاعلمی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے ان کو پتا ہے کہ یہ reaction آئے گا اور وہ چڑھانے کے لئے ایسے کرتا ہے دیکھیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا میں 2012 میں آ گیا تھا فیس بک پہ بقاعدہ pages بنے ہوتے تھے جہاں بقاعدہ وہ allegedly توہین کرتے تھے اس سام کے مشہور ہے بہنسا بہنسا تھا وہ وہ تو پاکستان نہیں تھا نا اور پھر کمنٹس میں جب لوگ ان کو منع کرتے تھے تو پھر ان کو چڑھاتے تھے اچھا مزہ آیا مرچی لگی صحیح ٹھیک ہے یہ this end ہے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جو اب یہ نہیں کہ کوئی slip آف ٹانگ ہو گئی یا اس کو پتہ ہے intention تو واضح ہے وہ خباست ہے اس کے اندر کی خباست تو دیکھیں یہ جو offense ہے نا basically یہ offense جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف basically اب یہ offense پوری public کے خلاف 96% اگر مسلمانوں کی عبادی ہے پاکستان میں جذبات تو مجروع ہوتے ہیں ان کے affiliation تو ہے ٹھیک ہے تو اب ان کو تکلیف وہ ہر تو ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ public offense میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جذبات کو مجروع کرنا مطلب اتنا تو common sense ہے نا بھی آپ کسی قوم کے جذبات کو مجروع نہ کریں ٹھیک ہے ہمیں بھی یہ بات کہی گئی ہے وَلَا تَصُبُ اللَّدِينَ يَدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ فَا يَصُبُ اللَّا عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ کہ ان کے خداوں کو برا بلا مت کہو ملو یہ نہیں کہ ہمارے لئے کوئی جائز ہے ہمارے لئے بھی جائز نہیں ان کے جھوٹے خداوں کو برا بلا کہیں یا ان کی کتابوں کی ام توہین کریں مطلب ہمارے نزدیک یہ تو نہیں ہے کسی مسلمان نے تو ایسے کبھی گیتہ نہیں جلائی ایسی ہے یا اس نے جو ہے وہ گرو گرنٹ صاحب تو نہیں جلائی کسی مسلمان نے یا بائبل کا نسخہ تو نہیں جلایا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں چیزیں ہیں ایک وہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں جو اسلاموفوبیا والے لوگ ہیں جو قرآن جلاتے ہیں مطلب بقائدہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے اور ان کو پتا ہوتے ہیں ان کو دھمکیاں ملتی ہیں تھریٹس ملتے ہیں اس کے باوجود وہ دوبارہ کاربائی کرتے ہیں یا اسے گیر ٹویلڈرز ہیں اس کا نیدرلینڈز کا ایسے ہی موویز وغیرہ اس سے گستا کھانہ بناتا ہے تو ایسے لوگوں کو میرے خیال میں اگر کوئی مار دیتا ہے تو ان کا خون تو ہمیں سنت سے یہ ملتا ہے کہ رائے کہاں ہیں ٹھیک ہے حدر اب مسئلہ ہم وہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے ہاں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جن کے اوپر توہین کے کیسز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو بار بار توہین کر رہے ہیں یا توہین کر کے جائے اس کے اوپر اکڑ رہے ہیں یا فخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھیک کیا ٹھیک تو ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے ہو سکتا ہے کسی سے کوئی توہین کے الفاظ بھی سادر ہو گئے ہیں تو اس میں ان انٹینشلی لیکن زیادہ تر تو کیا ہے فرقہ واریت ہے توہین کی جو ہے وہ الزامات ہیں اگلی کس لپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے لیکن آپ کیا کریں گے اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی بریل ویڈیو بندی اہل ادیس ان کے بڑوں کی کتابیں ہیں ایک وقت تھا ہمارے آج کوئی بیس تیس سال پہلے مناظروں کا دور تھا فرقہ واریت کا دور تھا ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی گئیں سب نے توہین ثابت کی ہے گستاخ کون کتابوں سے بقاعدہ فریزز نکالے گئے ہیں سب کیوں تو اب باہر یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی گستاخ ہیں احمد رخان صاحب کی اوپر بھی توہین کے الزامات ہیں دیوبند کے جو ہے وہ ان کے قاسم نانوتوی صاحب ہیں ان کی اوپر بھی توہین کے الزامات ہیں ہر فرقہ ایک دوسرے کو تو گستاخ کہتا ہے یہاں پہ تو ہر ایک یہ سمجھ شاکی کوئی نہیں ہے تاریخ اٹھا کے دے لیں ہر فرقہ سنیوں کا کہہ رہا ہوں ابھی میں دیو سنے کی بشیوں کی باتیں نہیں کر رہا سنی کا ہر فرقہ سنیوں کا ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہا ہے شاکر ہیں علامہ یعسین قادری صاحبات کر رہے ہیں جی وہ آپ کی کتاب نظر سے گزری میلاد مصطفی و کلام خدا تو آن شاکر کا نمبر ملا حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ان پر قربان انہیں انپڑ کہنا کیسا ہے انپڑ انپڑ ماذا اللہ کہنا کیسا ہے یہ انپڑ ہماری قرف میں یہ ایک گالی ہے استغفر اللہ پسند دیدہ نہیں ہے گالی تو پسند ہے کیا گالی تو بہت بڑی بات ہے اللہ معاف فرمائے جائے پھر تو ملکل گستاخی اور بیمانی ہونی چاہیے استغفر اللہ کوئی شخص اگر کوئی شخص اگر حضور کو انپڑ کے تو تو گویا گالی دے رہا ہے بیمان ظاہر ہے وہ خبیص ہے بکواس کر رہا ہے خبیص کو بکواس کر رہا ہے ہمارے اللہ حضرت نے تو یہ ترجمہ نہیں کیا بلکل بلکل وہ کہتا بھی نہیں اور امی کا ترجمہ انپڑے میرے بھائی وہ یہ بکواس آگے سے کر رہے ہیں ہاں ہاں اور اس میں پھر وہ یہ جو تارک مسعود نے بکواس کی ہے ہم 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 وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو جو پڑا آیا جاتا ہے نا وہ بات کرتا ہے وہ زادر مائی کی طرح ہم 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 صحیح صحیح تو وہ بس اسی پر گفتگو کرتا ہے اس کو اور کچھ پتا نہیں ہوتا پتا نہیں ہوتا بس اللہ کیا کریں اچھا یہ ہمارے مفتی مذرلہ دیلی صاحبیں مفتی آزم ہندے شیخ الاسلام صاحبیں ان کی تفسیر مذرل قرآن ہے انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر حضور علیہ السلام کو انپڑکا ہے صفحہ نمبر چار سو اکیاسی پر تو اب ان کو ہم کیا کریں وہ تو دنیا میں نہیں ہے گالی تو دیئے بیمان تو ہوں گے وہ گستاق تو ہوں گے گالی تو دیئے تنی بڑی بکول آپ کے ظاہر ہے اب ان کو ہم کیا کریں تو یہ جو تفسیر الحسنات مولانا بلحسنات قادر صاحب اس میں بھی یہی مسئلہ ہے اس میں بھی حضور بن پڑکا ہے ماذا اللہ بس وہ اب ہم کیا کریں جی 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 وہ یہ ہمیں تعانیٰ دیتے ہیں کہ تم اپنے موجوں کو چھوڑ دیتے ہو اور دوسروں کے موجوں کی پیچھے پڑے رہتے ہو نہیں اگر دیکھو ایک اور بات ہے ہمارے مولوی اگر اس کے ظاہری مانا کو لیتے ہیں تو اس طرح جس طرح طالق مسعود نے بخواس کیا اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے حضرت گالی تو گالی ہے نا ظاہری مانا گالی میں کیا ظاہری اور بات نہیں مانا ہوتا جب گالی ہوگے تو گالی ہم اپنے مولیوں کے لیے کیوں تعاویل کریں ہاں ہم اپنے مولیوں کے لیے تو کیوں تعاویل کریں باق پیغمبر کی ناموز کا مسئلہ ہے اس پر ایک نہیں دس مولوی قربان ہیں ظاہری ہم رہایت نہیں کسی کی کرتے نہ کسی کی تعاید کرتے ایسے مسئلہ ہیں کیونکہ اگر وہ گناہ گار ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہو جائیں گناہ میں شامل ہو جائیں تو یہاں پر کیسے فیصلہ ہوگا کہ واقعی میں گستاق کون ار کون نہیں ہے ہر ایک انیز دیگ ایک دوسرا بندہ گستاق ہے اس میں میرے خیال میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مسالک کے نمائندہ علماء ہیں اور ان میں سے بھی جو موتدل ہیں جیسے تک کہ عثمانی صاحب ہیں ادھر سے چلیں آپ مفتی منیور امان صاحب کو لے لیں یا اس طرح کی کوئی اور موتدل علماء کو جائے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور ادھر سے اہل عدیس میں سے جو موتدل علماء ہیں ساجب میر صاحب ہیں یا اور ان کو لے لیا جائے ان کی کمیٹی بنائی جائے تاکہ توہین کا جو اس قسم کے الزامات لگتے ہیں ایک دوسری کے پر گستاخی کے تو وہ کمیٹی جب تک یہ قرار نہ دے اصل میں یہ سوال آپ کا اہم تھا کہ گستاخی کیا ہے کیا ہے کیسے ثابت ہوگا کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں تو وہ کمیٹی بیسیکلی یہ فیصلہ کرے کہ یہ الفاظ اس کے گستاخی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں بالکل جب تک وہ علماء کی کمیٹی فیصلہ نہیں کرے گی تو اس وقت تک مجمع کو یا موب کو یہ اختیار دینا کہ وہ خود سے یہ فیصلہ کریں گستاخی کا تو وہ تو سب ایک دوسری کے نزدی گستاخ ہیں سب بھی گستاخ ہیں سب بھی گستاخ ہیں عمر بھئی دوزار نو کی بات ہے میرے سسرالہ مورید کے میں اچھا وہ ادھر ایک لیدر کی فکٹری تھی اچھا تو ظاہر ہے اونچ نہیں چیز ہوتی رہتی ہے معاملات میں تو وہ اختلافہ تو چل رہے تھے وہ گیا اس کے کمرے پہ جو اونر تھا فکٹری کا تو اس نے دیکھا کہ ایک کلنڈر انہوں نے دیوار سے اتار کے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اس نے باہر جا کے شور مچا دیے کہ جی قرآنی آیات کی مساخی کی ہے وہ لوگ اٹھے ہو گئے انہوں نے جا کے اعلان کروانے شروع کر دیئے قصہ مختصر کہ انہوں نے وہ فکٹری آنر کو مار دیا پولیس آئی پولیس آئی تو انہوں نے ان سے بھی اسلحہ چھین لیا وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا اسی طرح وہ بھی کافی فیمس ہوا تھا واقعہ جو ایک بینک کورنر تھا بینک مینجر تھا اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو کہا کہ یار تو نماز پڑھنے جاتا ہے تو اتنا اتنا ٹائم لگ آ کے آتا ہے تو اس نے کہا میں سنتے پڑھتا ہوں اس نے کہا تو سنتے نہ پڑھا کر اب یہ بھی تو دیکھیں یہ بھی تو ایک بلیک میلنگ ہے میں نے ایک بندے کو ہائر کیا ہوا ہے سیکورٹی کے اوپر اور وہ بندہ کہا میں نے تو آج تحجد پڑھنی ہے یا پھر میں نے اشراق اور چاشت بھی پڑھنی ہے اب اس کی بنیاد میں اس نے بھی فتوہ لگا دی بلکہ وہ خبر نکالیں اگر تو وہ بینک منیجر ایل عدیس تھا اچھا اور چاند دن پہلے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے اوپر پوست کی ہوئی تھی اچھا وہ پڑھا لکھا لڑکا تھا سرگودے کا واقعہ تھا سرگودے کے قریب خوش آب کے قریب اب جب وہ اس کو مار دیا انہوں نے تو پھر ادھر سے نکل کے تو علاقے کے جو خطیب صاحب تھے وہ بھی اس کو ہاتھ پکڑ کے تو ایسے ہنچا کر کر کے تو نعرے مارنے شروع کر دی ہے انہوں نے تو بقاعدہ پیچھے ایک پورا کافرہ پھر نکلا اصل میں ایک تو خطرنا کام یہ ہے کہ گساخی کے نام پہ بغیر تحقیقے قتل کر دینا دوسرا پھر جو اس کے تحسین ہوتی ہے پورے معاشرے کی طرف سے گلمرائز کیا جاتا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پورے علاقے بے عذاب نہ آجائے جو گلمرائز کیا جاتا ہے اس کام کو اس کا تو بندازہ کریں گازی جو اب ایک خاص فرقے کہ بڑے بڑے علماء جو جو انہوں نے قصے کہانیاں جی قبر سے ہاتھ آیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا لیکن اسی فرقے کے ایک عالم صاحب ہیں وہ نام بھی لے لیتا ہوں تاہرل کاتری صاحب ہیں اچھا ان میں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا ان کا موقع صرف مختلف ہے وہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں اسے میں ذکر کر رہا تھا کہ نون مسلم ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پر تو اپلائے ہی نہیں ہوتا یہ والا قانون کیونکہ پہلی بات اس کو پتا ہی نہیں کہ ہوتی کیا چیز ہے دوسری چیز ہے ایک law of land بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا اگر وہ آپ کے پاس آ کر آپ کی country کے اندر آ کے کام کریں گے تو ان پر تو law apply ہوگا لیکن جب وہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں اور ان کے لیے وہ casual سی چیز ہے تو ان کو نہ اس کا احساس ہے نہ ادراک ہے نہ ان کا قانون ہے ایسا کوئی تو ان کے اوپر وہ apply نہیں ہوگا تو ان کا تھوڑا سا مختلف اس میں ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تیرل قادری صاحب کا جو موقف ہے بسیکلی فکحنفی میں اس حوالے سے بہت نرمی ہے بہت نرمی ہے یعنی باقی جو تین فکحیں ہیں ان میں توہینی رسالت کے حوالے سے سخت موقف ہے فکحنفی میں بہت نرم ہے اب اگر آپ نے اس کی تفصیل پڑھنی ہو ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب آج کل قاضی جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ آج کل ان کے اسسٹ کر رہے ہیں ان کو آج کل اسلامی انیورسٹی میں بھی رہے تو بہت اچھے جو ہے وہ قانون کے پروفیسر ہیں ان کا مہنامہ شریعہ میں مارچ 2011 کا یہ شمار ہے اس میں ان کا یہ جو ہے وہ پبلش ہوا تھا اس کا ٹائٹل کیا ہے توہینی رسالت کی سزا فکہنفی کی روشنی میں تو اس نے فکہنفی کے جو بنیادی سورسز تھے اس سے انہوں نے یہ بیان کیا اس میں ان کا کہنا یہ ہے بلکہ ان کا کہنا نہیں فکہنفی میں یہ ہی ہے بلکہ ان کی سمرائز کیا انہوں نے سارے موقعف کو اصل میں تین جو فقہاں ہیں امام مالک شافی اور حملی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو توہینی رسالت کی سزا یہ حد ہے اچھا ٹھیک ہے حد ہے مطلب اللہ کی طرف سے یہ ایک جرم ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ جی پنشمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ علی رحمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی توہین کرنے سے بسیکلی وہ مرتد ہو جاتا ہے اچھا مسلمان ہے مرتد ہو گیا تو مرتد ہو گیا ٹھیک ہے اگر تو وہ نان مسلم ہے تو اس نے کیا مرتد ہونا نہیں ہونا ہی نہیں وہ مرتد نہیں ہو ٹھیک ہے تو وہ بسیکلی اس کو ارتداد کا کیس بناتے ہیں اچھا اوریجنیل ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ارتداد کی وجہ سے ہاتھ کے ہاتھ کی اوپر جائے گا ویسے نہیں جائے گا یہ ہاتھ نہیں ہے یہ بسیکلی ارتداد کی صدا تو ایک بندہ جب مرتد ہو گیا اب مرتد کے احکامات وہ اس کے اوپر لاغو کرتے ہیں ٹھیک ہے مرتد کے احکامات کیا ہیں کہ اگر شبہ پیدا ہو جائے گا تو حد ساکت ہو جائے گی مثال کے طور پر ٹھیک ہے حدود میں یہی بات ہے کہ شبہات کی وجہ سے حدود کو دفع کرو ایک اور بات جو انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی جو اس نے الفاظ بولے ہیں جنہیں آپ کفری الفاظ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو مرتد بنا رہے ہیں اچھا ان کی انٹرپٹیشن میں اختلاف ہو جائے تو اگر اس کی کوئی تعویل کی سکتی ہو تو آپ اس کی تعویل کریں گے اچھا کیونکہ فکحانفی میں یہی ہے کہ کفر کا فتوہ آپ نہیں لگائیں گے بلکہ بعض فکحانفی کے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر سو میں سے نینانویں تعویلوں سے کفر ثابت ہوتا ہو اور ایک تعویل کرنے سے اس کا ایمان ثابت ہوتا ہو تو آپ ایک لیں گے ایک تعویل لیں گے نینانویں تعویلات کے طرف نہیں جائیں گے تو یہ بات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ اگر اس کے کسی کول یا فیل کی ایک سے زیادہ تعبیرات ممکن ہو تو پھر وہ تعبیر آپ لیں گے کہ جو کفر نہ ہو نہ ہو ٹھیک جو اس کا ایمان ثابت کرتی ہو تیسرا انہوں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ نیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اچھا یعنی ملزم سے پوچھا جائے گا بھئی اس کے پیچھے تمہاری نیت انٹینشن تھی کہ نہیں ایک انہوں نے یہ بات دیت ہے چوتھی بات انہوں نے یہاں پہ یہ کی ہے کہ چونکہ وہ بندہ مرتد ہے اور مرتد کے بارے میں فکحنفی میں یہ ہے کہ اس سے توبہ کروائی جائے اچھا تین دن تک اس کو مولد دی جائے اچھا اچھا اس کو توبہ کروائی جائے یعنی کہ فوراں ہاں دن لگائی آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں گے اگر وہ واپس اسلام کی طرف آ گیا اس نے توبہ کر لی معاملہ ختم تو معاف ہے صحیح تو فکحنفی میں بسیکلی یہ موقف ہے بسیکلی یہ موقف آپ کو فکحنفی کی کتابوں میں ملتا ہے وہاں فکحنفی میں باقی ائمہ اس سے اتفاق نہیں کرتے باقی ائمہ کے ہاں میں نے بتایا کہ آراز رہا سخت ہیں مثال کے طور پر باقی ائمہ کے ہاں آئے کہ توبہ بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے باقی ائمہ یہ بھی فرق نہیں کرتے کہ مسلمان ہو نان مسلم ہو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں یہ جو اس وقت کا محول ہے کہ اس قانون کا میسیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے توہین رسالت کے قانون کا یعنی یہ قانون تو اس لیے تھا کہ توہین نہ ہوتی ٹھیک ہے لیکن قانون آنے کے بعد زیادہ توہین ہونا شروع ہو گئے ہو نہیں رہی ایکچول میں لیکن الزام لگائے جا رہے ہیں اس کا میسیوز ہو رہا ہے لوگوں پتہ چال گیا نا کہ یہ ایک ہوت جو ہے نا حد ہے اور اس سے فوری ایک مزے کی بات اور بھی میں جو ذہن میں آ رہی تھی آپ نے فکحنفی کا ذکر کیا ہماری ایک بڑی مشہور کتاب ہے امام ابن نے تیمیہ کی ویسے تو ان کو ہر ایک کوئی دوسرا فرقے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ہر قسم کی نوازشات کرتے ہیں لیکن ان کی جو سارے مسلم اللہ شاتر میں رسول ہے اس کو ہر ایک نے پکڑا ہوتا ہے کوئی بھی فرقہ ہو اس کے اندر اس کے اتفاق اس کے اوپر کا مزکم ضرور ہے تو یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر تو ان کا اتفاق ہے لیکن اپنے ہی فکر کے اندر جو چیز منشنڈ ہے اس کی وجہ سے ایک رییکشن پیدا ہوئے مذہبی طبقے میں ہمارے ہاں دیکھیں نا گورنمنٹ بھی مطلب عوام الناس کی بھی ٹھیک ہے غلطی ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم دیکھیں ایک ایکس ٹیمیز مذہبی بیانی آیا ٹی ٹی پی کی صورت میں ٹھیک ہے آپ نے بقاعدہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو اپائنٹ کیا ان کو آپ نے مطلب خوب دبایا ٹھیک ہے نیشنل ایکشن پلین جو آیا تھا جی 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 ملکل ہے علماء کو آپ نے بلوایا آپ نے مجلسیں کروائیں ان سے اجتماعی فتوے جاری کروائے آپ نے فوج بھیجی وزیرستان میں آپریشن ہوا سوات میں ہوا ملینز آف پپل بے گھر ہو گئے آپ نے کوئی پروانی کیا آپ نے کہا یہ فتنہ ہے اس کی سر کو بھی ضروری ہے ضروری ہے چلو وہ ایک ریلیجز ایکسٹریمیزم تھی آپ نے وہ کر لے لیکن ایک لیبرل ایکسٹریمیزم کی بھی لہر آئی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آئی فیس بک کیو پر سوشل میڈیا پہ جس طرح سے وہ بکواسات ہوتی تھی ایسی ہے بلکل ایسی ہے ایتھیسٹ کے گروپ وجود میں آ گیا ان کے خلاف اتنی سختی سے کاروائی نہیں کی توہین توہین ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب ان میں سے کئی باہر چلے گئے ٹھیک ہے وہاں انہوں نے پناہ لے لی سیاسی پناہ لے لی اور اس قسم کے اب اگر ان کے خلاف ہماری حکومت اخلاص کے ساتھ مطلب ایسا بھی ہوا کہ کوئی مسئلہ ایسا تھے جس میں توہین ثابت بھی ہو گئی کسی کی کیس میں تو وہاں بھی حکومتوں نے کوشش گیا اس کو بگاہ دیں ٹھیک تو اس سے ایک عوام الناس میں مذہبی طبقیں نفرت پیدا ہو گئی کہ یار یہ جو ہے نا یہ حکومتیں ساری چور ہیں ملی ہوئی ہیں یہ صدایں اس لی نافذ نہیں کرتی ہیں کہ وہ باہر دباؤ ہوتا ہے امریکہ یورپ کا اور ان کا ہوتا بھی ہے سی ڈی سی بات وہ تو ویسی نہیں چاہتے کیپیٹل پنشمنٹ کسی مذہبی مسئلہ کی وجہ سے تو وہ تو بالکل تو وہ تو ان کا ہوتا ہے تو اب جب انہوں نے اس حوالے سے لی تو لال سے کام لیا اور لبرالزم سیکولرزم مغیرہ بڑھا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ پروان چڑھ گی رییکشن کے طور پر رییکشن کے طور پر یہ چیز زیادہ پروان چڑھ گی مطلب اس کے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی صحیح ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اگر حکومت اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیتی جس طرح سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی وغیرہ کے خلاف آپریشن وہ ایسی طرح سے یہ جو اصل میں توہین کرنے والے تھے ان کے خلاف جنہوں نے پیجز بقاعدہ فیس بک بنائی ہوتے ان کے خلاف اگر آپریشنز ہوتے کیونکہ میرے تو خود بحیسے ہوئی ہیں ان کے ساتھ لنگ بھی چوڑی فیس بک کی اوپر مجھے یاد ہے ان کے نام تک مجھے یاد ہیں جو ان کے ساتھ بحیسے ہوتی تھی اور وہ واقعیتاً کمنٹس کے اندر چار چار گھنٹے اور وہ پبلیکل ہی ہوتی تھی اور اس کے اوپر صحابہ نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا یہ دونوں مسئلہ ایک ہی طرح نویت کا ہے کہ اس میں فرق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تاکی اور صحابہ کی ایک ہی طرح کی ہے یا اس کے نویت میں فرق ہے نہیں نہیں توہینی رسالت میں جو قتل کی صدا ہے وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں اس میں ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے سنن عیسائی کی روایت ہے حیرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی تو کسی نے کہا کہ جی اس کی صدا قتل ہے تو حیرت ابو بکر نے کہا نہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور قرآن پاک کیلئے اس کے اوپر تازیر ہو سکتی ہے اس کے اوپر تازیر ہو سکتی ہے تازیراً اس کو کوئی صدا دی جائے تازیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو جیل کر دی جائے کوئی کچھ ایسا ہو سکتا صحیح ہے لیکن قتل کی صدا یہ صرف اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید بھی اس پہ شامل ہے قرآن مجید کی اس طرح سے اگر ہو تو وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گستا کی کنسیڈر ہوتی ہے قرآن مجید کی توہین کو بھی اصل میں ہمارے ہیں چونکہ اب قانون بن گیا نا 295 اس میں وہ شامل ہے تو اس میں وہ پھر قرآن مجید کو بھی شامل کیا گیا یعنی مقدسات جو بھی ہیں ہمارے ہاں تو وہ میرے خیال میں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ لیکن میں یہاں پر ضرور چاہوں گا کہ ایک ٹیسٹ کیس حملے پچھلے دنوں کا واقعہ ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں نمبر ایک انہوں نے جو بات کئی اور وہ ایسی شخصیت ہے اس کے بارے میں تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کی ایسی کوئی نیت بھی ہو ان کی نیت وہ ایسی بغیر بتائی واضح ہے سب کے اوپر کہ وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے کبھی بھی لیکن لوگوں نے ایک فرقے نے ہمیں پتا ہے کہ کس نے وہ اٹھا کر کہا کہ یہ تو گستاخی ہے قرآن میں گرامٹیکل مشٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے جس بھی طرح سے جس بھی کانٹیکس میں کہا تھا انہوں نے بعد میں بخیر واضح بھی کیا تو کیا آپ کے نزدیک یہ اس طرح کی چیز گستاخی میں کنسیڈر ہوتی ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں تھیں ان کے بیان میں اگر ہم اس کو سمرائز کریں ایک تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انپڑ تھے پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے تھے اور مثالیں دیکھ لو قرآن کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں قرآن میں اور آپ نے کہا کہ میری مثالیں نہیں کس کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک لفظ آیا امی کا تو بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کل لیا ماضی میں بھی کیا کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ توہین کے لئے نہیں کیا صحیح بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لئے کیا مطلب یہاں پھر وہی انٹینشن والی بات ہے انٹینشن والی بات ہے شان کیسے طرح کہ جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس کے باوجود قرآن جیسا کلام آپ لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنی سکل سے نہیں تھا اللہ کی طرف سے گارڈ گفٹیٹ تھا اچھا جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ایک بہت واضح زوالے سے آپ اس سے پہلے کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے اور آپ اپنے دائنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے تو مطلب پھر بھی آپ یہ کلام لے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اس کو سیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے تو یہ تو آپ کا موجزہ تھا اب اس کی کچھ علماء نے یوں تعبیر کی اور اس تعبیر کی گنجائش بنتی تھی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن جب پہلی آیات نازل ہوئی تو اس میں اکرا وہاں تھا ہی پڑھنے کا اچھا اس میں جو وہ روایت ہے معروف غارِ حرام ہے کہہ رجبریل علیہ السلام نے جب آ کے کہا آپ کو کہ آپ پڑھیں تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو گویا نبوت سے پہلے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن نبوت کے بعد تو آپ کو پڑھنا لکھنا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا مطلب ایک اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے اچھا ایک تعبیر تو یہ کی جاتی ہے کہ یہ موجزے کے طور پر چیز بیان ہوئی کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا پھر بھی کلام آپ سے صادر ہوا تو یہ آپ کا ایک موجزہ تھا ایک یہ تعبیر کی گئی کہ یہ پڑھنے لکھنے سے مراد یہ تھی کہ نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تیسری ایک اور تعبیر بھی ہمیں ملتی ہے وہ تعبیر یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ عالم سب سے بڑے تھے پڑھنے لکھنے کا تعلق علم سے نہیں ہوتا مثال کے طور پر وہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی نے جو میں نہیں کاٹ سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تاکہ میں اس کو کاٹ دوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا ایک سکل ہے یہ علم نہیں ہے اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یعنی امی کا یہ ترجمہ کر رہا ہے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا وہ تو قرآن کی ان آیات کی بنیاد بھی کہہ رہا ہے ان کی ایک انٹرپرٹیشن کر رہا ہے اب زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کے پاس دلیل ہے تو وہ آپ کے علم کا انکار نہیں کر رہا مازاللہ وہ آپ کو جہالت کا تان نہیں لگا رہا ہے ایسا کسی نہیں کھلیتا ایسا کسی نہیں نکھا تو جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ بینر لکھتا ہے ایک انپڑ آدمی کتنی خوشخطی ہوتی ہے کتنا بہترین وہ لکھ لیتا ہے علم نہیں ہے اس کے پاس صرف یہ ایک سکل ہے تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ لکھنا ایک سکل ہے اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ لوگ بسیگلی سکل کی نفی کرتے ہیں علم کی نفی کوئی بھی نہیں کرتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کہہ دی ہے تو اس نے سکل کی نفی کی ہے علم کی نفی نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علم سے علم کی نفی کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ تو وہی کی نفی کر دے گا وہ کوفر کے درجے تک پہنچ جائے گی اس لئے ایسے بندے کو مارجن دیا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ ہوگی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اس میں ان کی نیت پوچھ لینی چاہیے تھے کہ ان کی کیا نیتی ذہری بات ہے وہ ایک عالم ہے دوسری جو ان کی بات تھی وہ critical ہے اچھا grammatical mistake کہ قرآن مجید کے اندر grammatical mistakes ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس سے قرآن کی حفاظت ہے اس کی اوپر سوال اٹھتا ہے اب یہ بات درست ہے کہ جو آپ کی عربی grammar بعد میں compile ہوئی ہے تو قرآن مجید اس کا پابند نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ grammar تو بعد میں بنی ہے قرآن تو اس سے پہلے تھا تو اب بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو grammar کے اوپر پیش کریں ہمیں grammar کو قرآن کے اوپر پیش کرنا چاہیے بلکل بلکل جیسے ڈاکٹر زاکر نائک میں کہ میں مناظرین میں بھی ایسی کہا تھا کہ قرآن مصدر ہے اس grammar کا نہ کہ grammar مصدر ہے قرآن کی سورس کے کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے تو کوئی grammar نہیں تھی سی وی کی کتاب لکھی گئی یا اور جو بھی کتابیں لکھی گئی grammar کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اب وہ تو قرآن کے آنے کے بعد لکھی گئی ملکل تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے پھر کیا کیا ہے کہ مختلف جو قبائل تھے ان کو سامنے رکھا کچھ قوائد کسی قبیلے میں رائج تھے کچھ کسی قبیلے میں رائج تھے ٹھیک ہے جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساتھ حروف کے اوپر نازل کیا تو ان میں یہ ہے کہ مختلف جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے ان کی لغات کو سامنے رکھ کے قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا تھا بعض اوقات جو ہے وہ ایک قبیلے سے متعلق کوئی بندہ grammar کی کتاب لکھ دیتا تھا اس کے قوائد کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں قائدی کی مخالفت ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی grammar کی قوائد کی مخالفت ہو بلکہ قرآن کو بیس بنانا چاہیے قرآن میں ایک چیز آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ grammar میں جائے ساتھ آپ اپنی grammar کی کتابوں کی آپ تصحیح کریں آپ اس کی correction کریں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلطی تھی لیکن اس کی اتنی کا نویت تھی غلطی کی کہ وہ گستاخی ہے نہیں نہیں گستاخی تو آپ دیکھیں کہ اس میں ان کی کوئی ایسی گستاخی کی نہ تو intention تھی نہ ان کی کوئی احانت کی intention تھی ٹھیک ہے تو اب جو ان کو میں سمجھتا ہوں جو مجھے چیز سمجھ جائی کہ زبان کی تیزی تھی زبان میں تیز ہے وہ ہاتھ ٹیم بولتے رہتے ہیں جو بندہ اتنا زیادہ بولتا ہے نا سلپ آف تنگ بھائی ہو جاتا ہے پبلی کلی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پبلی کلی بہت بات ٹھیک ہے کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے اور انہوں نے اس پہ مادرت بھی کر لیا ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بہتیfähتی آتی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے مادرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالی سے طوبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اقابر کو جن میں سریف حیرت حضرت م lemons درہیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ مادرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لی جائے اپنے الفاظ سے رجوع کر لی جائے میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تین ہی ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اتمنان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اتمنان ہو جانا چاہیے اللہ لیکن ابھی جو ان کا ایک بیان میں لیٹس دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے اوپر پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پہلے اس کو گستاخی مانے اچھا تو پھر ہم کچھ کریں گے پھر آپ توبہ کریں اچھا اب یہ یہ پریشر ڈالنا ایک خاص تک کی طرف سے یہ میرا آگیا پھر کرٹیکل کوششن ہے وہ یہ کہ گستاخی اگر حقیقت میں ہو جائے اس کے بعد توبہ کی گنجائش ہوتی ہے یہ انہی کے فقہ کی نزدیک اب مختیر دارک مسعود صاحب کا اکثر لوگ میں نے تو نہیں کلپ سنا وہ کوئی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی ٹائم پہ کہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب گستاخی ہو تو اس کی معافی آئی نہیں ہے غلطی سے بھی غلطی نہیں ہوگی نا تو معافی کوئی نہیں ہے بس اس کو آنی ان کا اپنا کلپ ہے کہ وہ کہتے ہیں گنجائش ہی کوئی نہیں معافی کی لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لاو بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبر کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی تو ایسا نہ ہو کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی یوکر اوپر سے کی ہے تو اس لیے جو گورنمنٹ لاو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کو دروازہ بند ہو جائے ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے ہاں مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو تان کیا ٹھیک ہے وہ تو قرآن نے بھی کہا نا کہا ہیں ان شاعر مجنون کہتے ہیں لیکن کسی کو سزا نہیں ملی مکہ میں نہیں ملی داری بات ہے قوت نہیں تھی ہاں جب مدینہ میں چلے گئے آپ کے پاس قوت آ گئی تو پھر سزا ملی ہے ہاں کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا اس پہ ایک سوال پیدا ہوا کچھ کو آپ نے سزا دی اور یہ بھی کہا کہ بیت اللہ کے پردے پکڑے ہوں تو پھر بھی مار دینا کچھ کو آپ نے معاف بھی کیا یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ آٹھ کیسز تھے جن کے بارے میں آپ نے حکم جاری کیا تھا ان کو قتل کرنے کا چار مارے گئے تھے چار کو معافی مل گئی اس پہ پھر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بسیکلی رسول اللہ سلم کا حق تھا کیونکہ آپ کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو آپ کا حق تھا تو آپ کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار تھا کہ آپ معاف کر سکیں ایک انٹرپیٹیشن یہ آئی اس لیے چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اب معافی نہیں ہے یعنی آپ کی زندگی میں تھی جس کو آپ نے کر دیا سو کر دیا مطلب ہم بھی مان رہے ہیں کہ کر دیا لیکن وہ اس کو رسول اللہ سلم کا حق بناتے ہیں ایک انٹرپیٹیشن تو یہ آگی دوسری انٹرپیٹیشن جو ہے نا وہ یہ آئی کہ نہیں اس معاملے میں معافی کا حق ہے جبکہ وہ توبہ کر لے جیسے آپ نے بتایا فقہ انفی میں تین دن کا وقت اس کو دیا جائے فقہ انفی نے چونکہ اس کو ارتدہات کا مسئلہ بنائے عام طور پر فقہا کے ہاں معافی نہیں ہے یہ بات درستہ ٹھیک ہے میجورٹی فقہا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں معافی نہیں ہے جب اس کی انٹینشن بھی ثابت ہو جائے اور یہ سارا کچھ ثابت ہو جائے صحیح ہو گیا اور لیکن فقہ انفی کے اندر معافی ہے اچھا مجھے جو درمیان میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی جرم کو ریپیٹیشن کے ساتھ کرنا صحیح ہے دیکھتے ہیں پکا جرم آدھی مجرم ہے پکا جرم ہے نا اس کا ہے جس کی آپ کوئی تعاویل نہیں کر سکتے جیسے ایک بندے نے شاعری کر دی ایک بندے نے فلم بنا فلم اس نے بنائی اس نے اس کو مظنب ساری پروڈکشن کی اس کی سب کچھ کیا سارا کچھ کیا درمیان میں کتنے لوگوں سے مشورہ ہوا ہوگا کتنوں نے کیا کچھ کہا ہوگا سارا سکرپٹ لکھا یا کسی نے کتاب لکھ دی سیٹانک ورسس مثال کے طور پر وہ لکھنے سے لے کے پبلشن کتا کتنے مرائل تھے اس نے اس کو ایڈیٹ کیا فلان تھے یہ سب انٹینشنلی ہے اور ایک جگہ پہ نہیں پتنی کتنی جگہوں پہ اس نے کیا کیا باتیں کیا ہوتی جو بکواسیات کے زمرے میں آتی ہوں وہاں تو معافی کے گنجائش مطلب نہیں ہونی چاہیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک بندہ ہے کہ اس سے زندگی میں ایک آت دفعہ ہی ایسی کوئی بات ثابت ہو رہی ہے اچھا ایک آت دفعہ ہی اور اس میں بھی اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی ہے تو وہاں میرے خیال میں اس میں وہ جو فکہنفی کا قول ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے کہ اس کو آپ جیل میں ڈالیں اس کو موقع دیں اور اس کو توبہ کروائیں اگر وہ توبہ کرتا ہے یعنی آپ کے نزدیک اگر وہ گستاخی ہے بھی تو اس میں اس کے لیے توبہ کا رستہ ہونا چاہیے نکالنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہاں یہ نہیں کریں گے تو ہمارے ہیں تو اب زیادہ تر تو گستاخی کشید کی جاری ہے سیدھی سی بات ہے کشید کی جاری ہے فکہنفی میں یہ جو بات ہے نا اس سے میں ایگری کرتا ہوں ایک اہم جملہ ہے جو انہوں نے بھی مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا فکہنفی کی کتابوں سے کفرِ بواہ ہو تو گستاخی ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ایکسپلین کرتا ہے کفرِ بواہ وہ ہوتا ہے اتنا کھلا کفر جس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو ایسا کھلا کفر ٹھیک ہے جیسے نبی کو اس نے کوئی بہت غلیز گالی دے دی صحیح جس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو اور گواہ بھی موجود ہو تو ایک وہ ہے کفر کہ کلمہ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں تیسرا کہہ رہا ہے اس کی نیت کو دیکھیں جیسے ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دور سے مسئل نبی کے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے کوئی صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مطلب ہمارے پڑوس میں اگر گھر لے لیں اتنی دور سے آپ آتے ہیں تو قریب آ جائیں گے ہمارے تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کا پڑوس پسند نہیں ہے تو اس پہ کسی صحابی نے کہا جی میں تو اس کی گردن مارتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں ایسے نہیں تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جب آیات اتری ہیں یا یو اللہ دین آمنو لا ترفو اسوا تک ام فاکسو تن نبی کہ اہل ایمان جہو اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچی نہ کرو تو ہمیں اب ڈھر لگتا ہے کہ آپ کی صحابت میں اگر زیادہ رہے ٹھیک ہے تو کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آواز آپ کی آواز سے انچی ہو جائے اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ سارے عمال زیادہ ہو جائیں گے مطلب وہ اس کے تک دیکھیں کیا تھی وہ سمجھ کچھ ہو رہے تھے اس لئے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات بظاہر ایک عمل آپ کو گستاخی لگ رہا ہے یا اس کا قول بظاہر گستاخی لگ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اور جو انٹینشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی گستاخی کے نیتے ہیں اچھا یہ معاملہ کچھ ایسے بھی ہمیں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی نیترلینڈز کا ذکر کیا وہاں کی ایک شخصیت اگرٹ فیلڈر اس کے ایک ساتھی تھے وین کلیورنٹ کا نام ہے وہ پہلے اسی طرح سے اسلام مخالف فلم فلموگرافی کی بات کر رہا ہوں اس پہ کام کرتے تھے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا مسلمان آج بھی وہ ہی آتا ہے وہ اسلام قبول کر چکے ان سے انسپائر ہوکے کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں حالانکہ پہلے وہ اس لیول کی گستاخی کرتے تھے تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اگر نون مسلم کو ایسا موقع دیا جائے تو ان کے اندر ایسی گنجائش موجود ہے کہ اتنا سکوب ہے کہ وہ آگے چل کر اسلام بھی قبول کر سکتے ہیں اس کی بھی تو گنجائش ہے تو اس صرف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس میں ایک ڈیبیٹ ہمارے ہیں پیدا ہوئی ہے زمی کے حوالے سے ایک بحث چلی ہے خاص اور پہ مسلم ریاست کی اندر دیکھیں جو تو مسلم ریاست میں نہیں ہے تو وہاں تو ہمارا قانون یا عملداری اپلائی نہیں ہوتا آج ہی بلکہ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا کوئی سوامی جی تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کے خلاف کتاب لکھی اور خاص اور پہ جہاد کے کام سے تب بعد میں انہوں نے پھر مسلمانوں کے حق میں یا قرآن کے حق میں یا نبی کریم سلم کے حق میں کتاب لکھی تو مسلمانوں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلوایا ہوا تھا کہ آپ کی کتاب اب جماعت اسلامی والے پبلش کر رہے ہیں پہلے آپ نے قرآن کے خلاف لکھی اب اسلام کے حق میں لکھی تو یہ کیسے مطلب چینج کیسے آئی اتنی تو اس میں وہ سوامی جی کہہ رہے تھے کہ پہلے میں نے قرآن پڑھا مسلمانوں سے تو جب میں جہاد کی آیات پڑھتا تھا تو یہ عام جو آپ کے مفسرین ہیں اس کا کانٹیکس بیان نہیں کرتے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مار دھاڑکا مار دو فاقتل المشرکین جہاں مشرک ملو مار دو بس تو میں نے لکھا آپ لوگوں کے خلاف لکھا اس کے بعد میرے پاس کوئی سیرت کی کتاب آگئی جب میں نے سیرت پڑھی تو مجھے لگا مسلمانوں کے اوپر اتنا تشدد ہوا مسارہ مکن پیریٹ یہ ہوتا تھا یہ سارا کچھ اب اس کے جواب میں مسلمانوں نے یہ کیا تو مجھے تو لگا کہ یہ تو میں بھی ہوتا تھا میں بھی کرتا تو وہ جب سارا میرے سامنے ابھی تو میں نے صرف یہ دیکھا یہ حکم آ رہا ہے کہ جی مار دو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ پیچھے ان کے ساتھ تیرہ سال میں کیا ہوا وہ تو جب میں نے سیرت پڑھی مجھے واضح ہوا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں بسیکلی یہ انسانیت کا مذہب ہے تو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے اور اگلے کو آپ مطلب اس کی یہ غلط فہمی دور کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی زمی اگر یہ کام کرے گا اسلامی ریاست کے اندر تو وہاں میجرٹی جو فقہا کیا وہ تو یہ کہتی ہے کہ جی اس کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کریں گے مطلب اس کی صدا بھی یہی ہوگی باقی فکحنفی میں یہ ہے کہ اس کی صدا یہ نہیں ہے اس میں یہ صدا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بناتے ہیں کیس ارتداد کا تو وہ کہتے ہیں وہ تو پہلی کافر ہے تو اس کو آپ نے مرتد کیا بنانا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی صدا جو ہے وہ امام کا حق ہے امام سے مراد جو ریاست کا پریزیڈنٹ ہے ہیڈ آف تی سٹیٹ ہے اس کا حق ہے تو وہ کہتے ہیں سیاستاں یا مسلحتاں اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس کو قتل کی صدا دینی چاہیے تو اس کو دے دینی چاہیے مجمعہ کھڑا ہو جائے فتنہ گاندی شاہ تو وہ اس کو سیاستاں دے دے تو وہ کر سکتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے یا ویسے کوئی اس کو جیل کی صدا دے کچھ اور صدا دے یعنی صدا وہ اس کو دے گا لیکن قتل کی صدا نہیں ہے وہ یہ بات کہتے ہیں تو لیکن بہرحال اس میں بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ریپیٹیشن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اگر اس میں آپ یہ کہیں گے کہ زمین کو یہ صدا نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے فقہ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا معاہدہ تو ہے ہمارے ساتھ لیکن یہ ہے کہ یہ معاہدہ اس کا پھر ٹوٹ جاتا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس کی ایک توجہ کی جا سکتی ہے کہ کانسٹیٹوشن جو ہمارا ہے بیسیکلی کانسٹیٹوشن کے حوالے سے تو جتنے بھی سیٹیزن ہیں سب نے کہا ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں کانٹریکٹ تو یہ ہی ہے کانسٹیٹوشن ہی ہمارا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے اب جو گستاخی کرے گا تو وہ 295c کا انکار کریں وائلیشن ہو گئی ٹھیک ہے تو جب اس نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہد نہیں رہا اس کا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے یعنی امام ابو انیفہ علی رحمہ کہتے ہیں اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم اس کی جان مالکت مطلب اس کو تحفظ دیں گے ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک اور بھی دلیل دیا امام ابو انیفہ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں شرک ہم نے اس کا برداشت کر لی ہے اور شرک کو کہا گیا ہے کہ اللہ کو گالی دینا تو اللہ کو گالی دینا جو ہے وہ دین نے برداشت کر دیا ٹھیک ہے یعنی کفر اور شرک بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا گناہ ہے مطلب انہوں نے یہ اس طرح سے کہا صحیح باقی فوقہ اس طرح سے ایگری نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بعد یہ امام ابنیفہ نے کہا کہ جی اللہ کو گالی دینے سے اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو گالی دینے سے بھی اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹے گا دوسری فکاہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے اگر وہ شرک کرتا ہے اور اس کو کہا بھی گیا حدیث میں کہ وہ اللہ کو گالی دینے کے متراتف ہے لیکن دین نے اس کو accept کیا ایزا ثمی اس کو accept کیا کہ جیزیاں دے کے وہ رہ سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دینے کو دین نے ہمارے ایکسپٹ نہیں کیا تو اس لیے اگر وہ گالی دیتا ہے تو اس کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مباہد دامواب کے لیے ہو گیا مطلب یہ ایک point of view اس طرح سے ہے میرے خیال میں اصل میں اگر آپ زمینوں کو ریلیکس کریں گے نا اس طرح سے تو پھر ایک مسائل بڑھ سکتے ہیں پیچھے سے دیکھیں نا فنڈنگ تو ہوتی ہے سی نسی پاتھ ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر توہین ہو رہی تھی تو اس میں کافی زیادہ پیچھے سے فنڈنگ جو ہے وہ کرسین جو کمیونٹی تھی ہندو کمیونٹی تھی ان میں بھی ہوتی تھی یا لوگ جو ادھر سے پھر باکے گئے ہیں ان کو پھر شیٹروں نہیں دیا وہ اسائلم دے دیتے ہیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کے آپ سوشل میڈیا پر زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر بیچائیں نہیں پیدا کریں اور یہ بتائیں کہ ہماری اسٹری تو اسلام کی تھی لیکن ہمیں اسلام سمجھنی ہے مرتد کے لیے کیا حکم ہے اس کو کیا گنجائش ہوتی ہے دوبارہ اسلام لانے کی اس کو موقع دیا ہے مرتد کے بارے میں تو عام طور پر موقع یہی ہے کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا ہے عام طور پر فقہا کے ہاں یہی ہے کہ ارتداد میں آپ توبہ کی گنجائش دیں گے لیکن توہین رسالت کو اصل میں وہ ارتداد کا مسئلہ نہیں بناتے مرتد کا مسئلہ نہیں بناتے دیکھیں مرتد جو آتا ہے وہ تو دین کا انکار کرتا ہے تو اس میں تو گستاخی ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں امام ابو عنیفہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دین سے نکل گیا گستاخی اس نے کیا اس کے اسلام باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی حد یہ ہے اب دیکھیں حد کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مرتد بنائیں بلکل سوئی مثال کے طور پر ایک آدمی شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کو سنگسار کرنے جیسے حرابہ کی حد ہے مثال کے طور پر حرابہ کی حد سورہ مائدہ میں یہ بیان ہوئی کہ جو زمین میں فساد فیل ارز اور وہ حرابہ کرتے ہیں تو ان کو آپ سلیب دے دیں اسی طرح سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کی حد کیا ہے کہ جواب میں اس کو قتل کیا جائے تو کہنے کے مقصد یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حد ہے یعنی اس کا یہ جرم ہے اس جرم کی یہ پنشمنٹ ہے یہ نہیں کہ وہ مطلب کافر تو اب داری بات ہے وہ بھی یہ کہیں گے کافر ہو گیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے کفر کا پہلو نہیں دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس کی جرم جرم کی سزا ہے اس لیے وہ زمین کی اوپر بھی یہ حد جاری کرتے ہیں جس طرح بھی آپ نے بتایا فکہ انفی میں سب سے زیادہ آسانیہ یا نرمی سا قانون کے حوالے سے میں نظر آ رہی ہے اسی کے اندر سب سے زیادہ متشدد رویہ نظر آ رہی ہے اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے جو جہل موب جس ایک جتھا یہ نکل آتا ہے منصبہ نبی انفقتلو انہوں نے یاد کر لی ہے تو بس وہ نارے مارے شروع کر دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب مفتی منیب صاحب سے ملنے گئے تھے ٹھیک ہے تو وہاں ان کے پاس جو ہے کراچی میں وفت آیا ہوا تھا ہم مفتی منیب صاحب سے ملنے گئے تھے ان کے جامعہ میں کراچی میں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ روایت بھی ویسی ضعیف ہے منصبہ نبی انفقتلو یہ روایت صحیح نہیں جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر تو باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو قتل کرنا وہ اس کی صدا ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ ریاست کا کام ہے اس کے اوپر تو بعد میں کوئی ایک اچھل کر دیتا ہے وفد آیا ہوا تھا ان کے پاس ان کے پاس علماء کی وفت آتے مفتی منیب صاحب کا ایک مقام ہے پریلوی سکول آف تھارٹ میں تو وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی یہ جو کیونکہ اس وقت بھی کوئی تازہ تازہ کچھ واقعات ہوئی تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ یار اپنے لوگوں کو جا کے یہ سمجھاؤ کہ یہ اٹیچیوٹ ٹھیک نہیں ہے منصبہ نبی انفقتلو یہ حدیث سنا کے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ مجمع کو گرما کے جو ہے وہ لوگوں کو مطلب جس کی اوپر توہین کا الزام لگیا میں آپ کو ایک اور واقعہ بلکہ سنا جو اپنی گلی کا واقعہ ہمارے گھر کے سامنے میں گھر سے باہر نکلا تو یہاں ادھر ٹاؤنشپ لاہور میں ہمارا گھر وہاں میں نے دیکھا مجمع لگا ہوا کوئی دو تین سو لوگ کھڑے محلہ سارا ایک اٹھا نوجوانا سے پوچھا کیا ہے دو تین موبائلز پولیس کی پھر رہی ہیں ایس پی نے وہ ایک وائلیس پکڑا ہوا تھا وہ جو ایک سپیکر ہوتا ہے آتھ پکڑ کے میگا فون پکڑا ہوا تھا اور وہ مجمع کو جو ہے وہ منتشر کر رہے تھے یا سمجھا رہا تھا میں نے نوجوانوں سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے کہ لگے یہ جو سامنے جو ہے نا آپ کے گھر کے اس کے لڑکے نے جو ہے وہ وکیل صاحب تھے اچھا اس کے لڑکے نے قرآن جلا ہے ان بچوں کی باتوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ شاید دیوبندی سکول آف تھارڈ سے ہیں اور محلے میں مسجد بریلوی سکول آف تھارڈ کی تھی ساتھ میں جو پڑوسی تھے وہ بھی بریلوی تھے میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا کہنا کہ یہ چھت پر قرآن جلا رہا تھا اب مجھے نہیں پتا وہ واقعہ کیا تھا لیکن وہ جو لڑکوں نے بتایا جو وہ آنگوفتو شنیر چل رہی تھی اس نے چھت کے اوپر قرآن جلایا اور ساتھ والی پڑوسن نے دیکھا بوڑی خاتون نے اس کو جلاتے دیکھا انہوں نے جا کے نیچے گھر میں بتلایا کہ یہ وکیلہ نمونڈا قرآن جلا رہا ہے اب وہ چونکہ مسلک بھی مخالف تھا تو فورا کہ یہ تو ہیں گستاک تو جیسے وہ مولویوں نے ڈالا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں نے بھی پتہ نہیں کوئی تحقیق کی نہیں انہوں نے محلے کی جو مسجد ساتھ ہی تھی بریلوی سکول آف تھارڈ کی وہاں لڑکا دڑا دیا کہ جا کے اعلان کرو کہ فلان گھر میں قرآن جلایا جا رہا ہے مسجد میں جا کے سپیکر کھل گیا فلان گھر میں قرآن جلایا جا رہا ہے سارے پہنچو سب لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے پہنچ گئے اب وہ پولیس وہاں پہ لوگ قریب نہ آنے دیں تو وہ پولیس کہ خدا کا نام ہے میں مسلمان ہوں میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اگر اس نے جلایا ہے میں اس کو پکڑ کے تھانے لے کے جا رہے ہیں اس کی اوپر مقدمہ کریں گے اب لوگ کیا کہیں وہاں جو شور لوگ مچا رہے تھے وہ تمہیں نے خود سنا ہے کہ جی اہنے قرآن جلایا اسی اہنوں اتھے جلانا ہم نے اس کو یہاں جلانا ہے زندہ جلانا ہے وہ وہاں نہیں دیکھا کسی نے ہے قرآن جلاتے نہیں کسی نے نہیں دیکھا یہاں کوئی جلے اور آگ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھے ہیں وہ ایک بڑیا خاتون اور اس کی بھی چار واسطے بنے اور ملی کی مسجد میں اعلان ہو یہ یہ سردہ اب جب یہ اتنے واسطوں سے ایک خبر پہنچتی ہے آپ کے پاس اور پیچھے ایک آدھا بندہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بینک کے بار جو ہے وہ لائن لگی تھی بجلی کا بل جمع کروانے کی تو سب سے آگے جو کھڑا تھا اس کے پاؤں کے نیچے چیونٹی آگئی تو وہ ایسے پیچھے ہوا پچھلے نے کہا کیا ہوا ہے تو اس نے کہا وہ چیونٹی تھی پاؤں کے نیچے آگئی آخری کو خبر ملی کہ ہاتھی مار گیا ہے صحیح تو ہمارے ہاں خبر اس طرح سے بڑھتی ہے یعنی جب وہ ایک سے دوسری کے پاس اس میں مبالگاہ ہوتا ہے یہاں پر لیکن اہم سوال یہ بنتا ہے تمام واقعات سے اگر ہم کوئی چیت کشیت کر با رہے ہیں تو وہ یہ ہے ہم جس ملک میں رہتی ہیں اس میں قانون موجود ہے قانون بھی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادالی بھی موجود ہیں تھانہ ہے ادالت ہے ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود ایسا کوئی واقعہ ہو گیا لگا لیں کہ چلے حقیقت میں ہو گیا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کی حقیقت تھی یا نہیں حقیقت میں ہو گیا اب کیا ایک عام آدمی جو ہے کیا یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے کر اس قسم کی کوئی ایکزیکیوشن عمل میں لے ہے یا اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ جا کے پولیس کو ریپورٹ کرے اور بعد میں یہ بھی چیز کہ کیا پولیس اس بندے کو اگر چھوڑ دے یا عدالت چھوڑ دے کہ عام بندے کی ذمہ داری پھر بن جاتی ہے کہ وہ یہ کام پورا کر دے یا پھر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں اس مسئلے میں ہوگا دیکھیں عام آدمی کا کر سکے کہ یہ لفظ گستاخی میں آتا ہے کہ نہیں آتا نہ وہ اس کی انٹینشن جانتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ عدالت نے ایک طریقے کار ہے گواہان پیش ہوں گے جرہ ہوگی اس کے بعد ایک جرم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی چونکہ عدالتیں سزا نہیں دیتی تو ہم خود سزا دیتے ہیں بلکو یہ کہتے ہیں یہ غلط دیکھیں عدالتیں کیا چوری کی سزا دیتی ہیں قتل کی سزا دیتی ہیں ٹھیک ہے ڈکیتی کی سزا دیتی ہیں تو ہم یہ سزائیں کیوں نہیں نافذ کرتے ہیں بلکو صحیح نہیں تو ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سزا نافذ کر دی ہے خود سے فیصلہ لے کے دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ گستاخی ہوئی تھی بندہ تو مر گیا ہے بلکو اب اکیلے وٹنس بھی آپ ہیں تو کیسے پتا چلے گا آپ نے تاثب میں مارا ہے آپ نے ذاتی گرج نکالا ہے بلکو یا واقعہ دن اس نے کوئی گستاخی کی تھی کیسے پتا چلے گا ٹھیک ہے ملکو ایسا تو نہیں ہے ایک تو دیکھیں نا ہم نے کہا تھا جو ریپیٹیڈلی ایسا کر رہے ہیں مثال کی طور پر ایک بندہ مطلب ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں بلکو صحیح قرآن جلانے کی ویڈیو بنا رہے ہیں چلے وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے بھی اٹھ کے مار دیا تو اب آپ کہیں جی اس کا خون تو رائے گا مطلب واضح ہے صحیح ہے اب ایک بندہ اس کا آپ کے علاوہ کوئی گوائی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو پھڑکا دیں تو کیسے ثابت ہوگا اچھا پھر اکثر لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں ہا نہیں مینجر صاحب تھے اور وہی سوال کے یہاں پر تو وہی چیز آتی ہے کہ عام بند تک بھی بات محدود نہیں ہے یہ تو علماء تک بھی چلی آتی ہے بات اور وہ بھی حساقی کے فتوے پر دے دیتے ہیں اب بھی دیکھیں مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر اب چونکہ خاص بریلوی سکول آف تھارٹ ہے یہ دوسروں پر تو فتوے لگانے میں جڑی ہوتے ہیں اب دیکھیں دوسرے لوگ ان کے حوالے سے کم از کم حیاء کرتے ہیں فتوہ نہیں لگاتے ہیں ایک بریلوی فیس بک پر ان کی جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا اپنا ویڈیو اچھا اگر تُسی قوالی شوق رکھو قوالی دے تُسی جہوکالے بندے ہو میں جملہ کے کہنے لگا چلو کہہ ہی دینا پوری سورہ وددہا پڑھ کے ساری قوالی ہوں دیتے ہیں وددہا واللیل ازا سجا ما وددہا ربکا وما کلا ولل آخرت خیر اللہ تَمِنَ الْعُولَا وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْبَا وہ کیا کہہ رہے جی قرآن جو ہے نا یہ قوالی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے قوالی قرآن سے ثابت کیسے وَذُّحَا والللیلِ ازا سجا اچھا یہ قوالی نہیں تو کیا ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو آپ نے قوالی بنا دیا ٹھیک ہے تو خدا قوال ہو گیا اب اسے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ایسی چیزوں سے گستاخی نکالتے ہیں تو یہاں تو ہر دوسرا بریلوی فست ہے جس قسم کی چیزوں سے وہ گستاخی ثابت کرتے ہیں اگر دوسرے ان کو پکڑنا شروع کر دیں تو سوشل میڈیا پہ اتنا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے کہ ان کا ہر بندہ ہی واجب القاتل جائے ہر دوسرا بندہ واجب القاتل کر رہا ہے اید ملاد النبی کی اوپر نا تو گلیوں کے اندر سے رول رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ماف کروے اس قسم کی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مطلب کانٹینٹ تو بہت ہے پھر دوسرے کے پاس بھی دیکھیں یہ جو قبرستان میں جا کے مثال کے طور پر قبر کی اوپر عام طور پر بریلوی اطرات کیا کرتے ہیں قرآن کی آیات لکھ دیتے ہیں کتہ آکے پر شاب کر رہا ہے کیونکہ جب سے شہری عبادی ہوئی یہ کتہ زیادہ در کبرستانوں میں یہ درست ہے وہ یہ چادریں جو بچھائی ہوتی ہیں چادریں ہوتی ہیں چادریں جو بچھائی ہوتی ہیں جو قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں یہ کتہ بٹھائی ہوتی ہیں بلکل درست بات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایسے آمال اور افعال ان کے ہیں جو بازے طور پر لیکن یہ ہے کہ دوسرے طبقے والے حیاء کرتے ہیں یا جہالت ہے جہالت کی وجہ سے ان کو سمجھائیں ایجوکیٹ کریں بجائے اس کے ان کی گستاخی کی فتوے لگا کے جو ہے وہ مجمع میں اشتیال پیدا کریں کہ ان کو قتل کریں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بریلوی سکول آف تھارٹ میں ایکسٹیمیزم بہت زیادہ پیدا ہو گیا اور وہ بھی ان کے جاہل مولویوں نے زیادہ پھیلائے یہ خاص طور پر گاؤں دیہات کے لوگوں نے اور دوسرے فرقوں کے خلاف اور یہی وجہ ہے کہ ڈیٹا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ سنی جو ہے وہ وہ ہو رہے ہیں وہ مطلب قتل ہوئی ہیں ماورائے عدالت ان کا سنیوں کا قتل ہوا ہے توہین کے کیس میں یہ کیا بات یہی چیز میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا کہ یہ گریجولی اتنا زیادہ کیسے بڑھتا گیا اور یہ معاشرے کی کیا سوچ بنتی جاری ہے اچانک سے پہلے دیکھیں نا آپ سنتالیس سے لے کر ستاسی تک سات کیس ہیں اور اس کے بعد عجیب و غریب کیونکہ طرح سے اتنی اوپر گئیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو معاشرے کی سوچ ایسے بن ہی کیسے گئی اور اس کو ٹھیک کرنے بلکہ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی گائیڈ کریں کہ کیسے ان چیزوں سے ہم نپٹیں اور اس کو کیسے ہم کم کریں کہ یہ معاملہ تو انتہائی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں لیکن اگر تو اس میں بریلوی علماء کو کوئی شعور نہ آیا سیدھی سی بات ہے لیکن ابھی تک تو دیوبندی برداشت کر رہی ہے اہل حدیث بلکل صحیح جنید جمشید کے ساتھ کیا ہوا بچارے سے معافی منگوائی گئی اس کے ساتھ ائرپورٹ پہ کیا ہوا اب میرے خال میں ایک کام یہ کرنا چاہیے اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کو کہ بریلوی حضرات کی ویڈیوز نکالیں اور ان کے اوپر لگائیں فتوے سیدھی سی بات ہے تب جا کے یہ کام سٹاپ ہوگا ان کو تب احساس ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا اور ان کی کتابیں بھی وہ نکالیں جن کے اوپر گستاخیوں کے فتوے ہیں کیونکہ وہ بھی تو اس طرح سے نکال رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ایسی عبارتیں ہیں جو گستاخیوں کے عبارتیں ہیں ازواج متحرات کے بارے میں وہ ساری آپ کی تاریخ کا حصہ ہے دیکھیں جب ظلم بڑھتا ہے برائی کے بدلہ ویسی برائی اس کے بغیر برائی رکتی نہیں تو اب یہ سیکٹیریہ نظر میں ایک فرقہ واریہ تھا مجھے جو اس مسئلے کا حل نظر آتا ہے اس میں تو دیکھیں حکومت یا حکومتی ارکان یا اس میں عدالتیں ان کے تو اجنڈی اور ہوتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جی سزا ہی نہ ہو جو مستحق ہے اس کو بھی نہ ہو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ قانون کو اتنا جو ہے جیسے پھر انہوں نے لیکن انہوں نے یہ بھی تو بغیر بتایا کہ ہوتی وہ سزا چور کو بھی نہیں ہو رہی وہ سزا تو اسی طرح سے کسی روبر کو بھی نہیں ہو رہی کسی کو نہیں ہو رہی تو یہاں ہی پہ کیوں آپ کرتے ہیں یہ کام لیکن اس میں میرے خیال میں ابھی جو سندھ حکومت نے ایک وہ پوزیشن لی ہے ڈاکٹر شاہ نواز کیس کے اندر کہ ہم جو ہے نا اس میں وہ پولیس والوں کے ہاتھ اب دیکھیں نا پولیس والوں کے ہاتھ مجزت مل رہی ہے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو اب یہ کام آپ خود پولیس والے کرنا شروع کر دیں یعنی جن کا کام یہ تھا ابھی آپ نے تھوڑی دیرے پہلے ذکر کیا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہمیں کوئی بھی اس طرح کی گستاخی کرتا ہے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے کوئٹا میں جو واقعہ ہوا ہے کوئٹا کا بھی یہ واقعہ تھا پولیس والے نے فائرنگ کر کے مار دی ہے اس کو اچھا سیچوشن ادھر درہ ڈیفرنٹ بھی تھی لیکن پھر بھی ایک قانون کے رکھوالے نے یہ جو کام کیا ہے اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ کہ ٹھیک ہے باہر سے ایک جتھا آرہا تھا وہ حملہ ورہونے کے لیے تو ایک پولیس والے نے خود پکڑ گئے دیکھیں اس میں میرے خال میں ایک دوسرا بھی کام یہ کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے کہا کہ جو معزیس علماء ہیں تمام مسالے کے اور ویسے انڈیویجیلی تو وہ کہتی ہیں انڈیویجیلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعورہ عدالت قتل جائز نہیں ہے وہ کسی کا بھی ہو تو مثال کے طور پر جیسے دیکھیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا ایون کے ایجنسیوں کے ہاتھوں بھی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بچ جائز نہیں بچھیک اب ان کے ہاتھوں جائز نہیں ہے عدالتیں بنی ہیں تھانے ہیں جیلے ہیں سارا نظام اس لیے ہے کہ حق دار کو اس کا حق ملے جب قانون بھی موجود ہیں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ علماء اس کے اوپر آواز اٹھائیں کہ قانون کی عملداری ہونے چاہیے جیسا بھی قانون ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر دے پھر کیا ہوگا اب اگر ثابت ہو جائے کہ جی گستاخی نہیں ہوئی تھی عدالت میں پورا ٹرائل کریں ثابت ہو جائے تو اس بندے کو لٹکائیں اور برے طریقے سے لٹکائیں اس کو اس میں کسی دباؤ اور پریشر میں نہ آئیں تب ہی یہ کام رکے گا یعنی جس طرح گستاخی کی سزا جو ہے وہ یہ ہے صحیح ہے تو اسی طرح جس نے جھوٹا الزام لگا کے کسی کو قتل کیا تو اس کی سزا بھی یہ ہونی چاہیے تیسرا یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ جو گستاخی کا جھوٹا الزام لگائے اس کے خلاف ایکشن ہو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے ملکم صحیح سخترین سزائیں نافذ کرنی چاہیے تب ہی جا کے یہ کام رکے کوئٹا والا واقعہ ہوا تو ابھی میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر ہم پروگرام کروائیں کہ یہ تھانے کے اندر ایک قانون کے رکھوالے نے ہی مار دیا چلے اس کی تو ایک پہلے بھی مثال ملتی ہے سلمان تصیر والے واقعہ اب اس سے بھی ایک عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ سننے میں آرہا ہے بقاعدہ میں نے وہ لنک ہے وہ میں ساتھ ویڈیو بھی لگائیں گے کہ بقاعدہ اس کی انکوائری لگی ہے کہ یہ جو کوئٹا والے واقعے کے بعد ایک واقعہ ہو گیا ہے جو ڈکٹر اس نے جو گستاخی کیا اس کو جالی پولیس مقابلے میں مارا گیا ایک جب تو ڈکٹر شاہ نواز کی بات ہاں ڈکٹر شاہ نواز کی بات اسی بھی جو ہے وہ جو سند حکومت کے وہ جو وزیر کی بات آ رہی ہے کہ انکوائری ہم نے لگا دی ہے کنکلوجن نکالا ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر تھا وہ سرہ سے غلط تھا پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا ہماری کامیٹی کی فائنڈنگز ہیں جس میں ڈی آئی جی اور ان کے ماتحد جو عملہ انوالو ہے اس میں اور اس ایس پی میر پرخواست پہلے ہی سسپنڈ ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ انکوائری آپ عام بندے کے لیے بھی آپ لگوائیں ٹھیک ہے تب ہی جو ہے نا یہ مسائل تو دونوں طرح سے موجود ہے نا کہ مطلب آدالت میں اگر کوئی کیس لگ بھی جاتا ہے تو یا تو وہ اس کو ڈلی اتنا کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ نہیں دیکھیں یہاں کل ملا کے جو مسئلہ میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے علماء کے کردار سب سے کروشل ہے سب سے اہم ہے کیونکہ زیادہ تر جو گستاقی کے فتاوہ ہے وہ تو آپس کی فرقوں کے اندر کی ہی باتیں ہیں کہ وہ اس کے نزدیک گستاق ہے اور مذہبی لوگوں پر ہی لگ رہے ہیں اپنی ذکر کیا لبرل لوگ ہیں وہ کہاں سے اٹھتے ہیں اور کہاں پر بات کرتے ہیں اس میں کبھی کبھی واضح طور پر گستاقی ہوتی ہے تو قانون کا بھی فرض بنتا ہے میں اس آیت کا ذکر کر رہا تھا انہا کفین اکل مستخزین کہ یہاں پر تو اللہ کہہ رہا ہے میں خود کافی ہوں پہلی چیز اس کی انٹرپیٹیشن کیا ہے اس آیت کی ہم اس کو کیسے لیں گے لیکن یہ وہی مکی دور تھا تو جب آپ کے پاس قوت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں آپ منارٹی میں ہیں نا آپ یو ایس میں بیٹھے ہیں آپ یوکے میں بیٹھے ہیں آپ فرانس میں بیٹھے ہیں وہاں پلائے ہوگی تو اب دہری بات ہے وہاں آپ کیا کریں گے وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں تو وہاں اگر آپ کچھ کریں گے تو اپنی جو مسلم سوسائیٹی ہے اس کے لیے مسائل پیدا کریں گے ہاں جب آپ کے پاس آپ کی اپنی ریاست ہے مسلمانوں کی ہے لیکن گالب المدینہ میں ایک واقعہ واتحادث سمامہ کا تھا جن کو پلر کے ساتھ بندہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کوئی نامناسب الفاظ کہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور دو تین دن بعد وہ ہی انہوں نے الفاظ بدل کے اسلام قبول کر لیا تھا تب تو طاقت بھی تھی تین دن بعد اسلام قبول کر لیا تھا تو نامناسب الفاظ بولے تھے ہاں بلکل ہمیں واقعات ملتے ہیں وہ تو ہم نے پہلے بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کیا کچھ لوگوں ہاں دی جنہوں کا مناسب الفاظ لیکن انسانت صاحب папے یہ بھی کہی رہا ہے اپنے زندگی میں کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دی ہے بس ٹھیک ہے اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اب جو ہے امتیوں کے پاس اس کا جو ہے وہ رائٹ ہے کیونکہ ان کی ضرورت مجرور ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں گوشہ سمجھ آتا کہ ماف کرنے سے انہوں نے اسلام کو گول کر لیا تو اگر مافی سے کسی کہا کہ بھلائی ہوتی ہے فکحنفی میں تو گنجائش ہے سیدھی سی بات ہے فکحنفی میں تو گنجائش ہے مجیورٹی آپ کیاں فکحنفی کے لوگ ہی ہیں جیسے ہم نے ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب کے مقالے کی بات کی تھی اس میں انہوں نے فکحنفی کے بیسک سورسز کو بیان کی انہوں نے تو ارتداد کا مسئلہ بنائے وہ تو کہتے ہیں ابھی توبہ کرواؤ توبہ کرتا ہے تو اس کو اسلام کے اندر لے تو میرے خیال میں کہ یہ تو ایک اہم اور کل ملاکہ برحال یہ شو کی اینڈ کی اوپر میں یہی کہوں گا کہ تمام یہ مسئلہ بہت گمبیر ہے اس میں شک کوئی نہیں ڈیٹا آپ نے کہا ڈیٹا ڈوٹنی بولتا ڈیٹا ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر چیز کھول کر بیان کر دیتا ہے اور ہمیں یہ ڈیٹا بتا رہے ہیں کہ اس کا اتنا مسئلہ ہو رہا ہے ابھی دیکھ چند واقعات ہیں اور بہت زیادہ ہیں مثال کے دور پر ایک نوجوان کا واقعہ ہے اس نے جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ کٹ لیا وہ بھی بڑا عجیب واقع ہے گھر جا کے ٹوکے میں ہاتھ دے کہ اس نے ہاتھ کٹ لیا اور لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہتا جی میں وہ خطاب ہو رہا ہی مولانا صاحب نے کہا کہ جنوں جنوں نبی صلی اللہ علیہ محبت نہیں ہے یہ ہاتھ کھڑا کرے اب اس محول میں لوگ زیادہ در یہ ایکسپکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مولانا صاحب نے کہا جس کو محبت ہاتھ کھڑا کر دے اب غلطی سے اس کا ہاتھ کھڑا ہوگی کہتا مولی صاحب نے لوگوں نے مزاق اڑایا لوگ جی اس نے تو گساخی میں ہاتھ کٹا کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ محبت ہی نہیں اس نے اپنا ہاتھ کٹ دی اس کے علاوہ ایک ٹیچر تھا وہ بھی ابھی لڑکا چند دن پہلے بھی دیکھا میں نے کہ اس کی لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ تحریک چلانی چاہیے کہ اس کو چھوڑا جائے تو وہ ٹیچر کے پاس پڑھنا جاتا تھا تو اس نے بھی اپنے ٹیچر کو مار دیا اب یہ ادھر یہ بات نہیں ہو رہی کہ گساخی ہوئی یا نہیں یہ ثابت ہوئی یا نہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں ہی لے کے جانا پڑے گا یہاں پہ ایک چیز ہے میرے ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے آپ کو بتاؤ گا وہ حلوہ والا جب سوٹ تھا اس کا ایک واقعہ ہوا تھا ہاں حلوہ والا سوٹ اور ان کی جان بچگی تھی میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک پولیس کا کردار بڑا اچھا رہا تھا نہیں اس میں نہیں پولیس نہیں اس میں بھی عالم دین کا ہی کردار ہاں یہ بھی ہے اس میں ایک مولانا صاحب تھے لوکل مسجد کے انہوں نے بقاعدہ طور پہ آکے انہوں نے پھر اس میں ایکشن لیا اور لوگوں کو پیچھے کی ہاں لیکن جان بچ گئی تھی مطلب یہ کہ دونوں کا ملکہ ایک کردار اس معاملے میں علامہ کا کردار ہی اہم ہے پولیس کو بھی لوگ کچھ نہیں سمجھتے اگر کیسے ہی موب ہے وہ لنچنگ کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے تو اس کو صرف ایک عالم روک سکتا ہے جو آکے کہے کہ نہیں گایڈ کر سکتا ہے یہ گستاخی نہیں ہے آپ کو غلط ہے تو یہاں پہ میرے خلد بہت کروشیل ہے ساتھ میں پولیس بھی کاؤپریٹ کرے اس میں تو چیک نہیں ہے ان کے ساتھ ہی ایک کام ہو سکتا ہے لیکن پولیس خود بچہ رہی اس معاملے میں ڈرتی ہے ہاں وہ ڈرتی ہے یہ آگے جو حساس معاملہ ہے اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے کہ آپ کے جب محافظ ہی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایک بقاعدہ چین بھی چلتی ہے جب تو ان کو پتا ہے جی اس میں غازی بنیں گے اور اچھا کوئٹہ والے واقعے میں جو پولیس تھا اس کو معاف بھی کر دیا ہے مقتول کے لوائے کی انہیں اب یہ بھی ایک اچھا معافی بھی ہو گئی یہ بھی ایک سچویشن ہے سوشل پریشن کی وجہ سے معاف کر دیا ہوگا اچھا کوئٹہ والا کا سنا ہے کہ اس کا جنادہ بھی نہیں پڑا گیا اچھا اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے ادھر آپ کیا کہیں گے مسئلہ پھر ہوئی ہے کہ جب تک عدالت میں ایک تو عدالت پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ گستاخی ہیں کہ نہیں جب تک عدالت دوسرا یہ ہے کہ علماء سارے مسالک کے علماء کی مہتدل علماء کی ایک فتوہ کمیٹی ہو جو یہ بات بطور فتوہ کے یعنی بقاعدہ ریٹن فتوہ ایشو کریں کہ بھئی یہ گستاخی ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے آپ کریں صحیح ہے صحیح ہے آپ نے جنازہ نہیں پڑنا تو آپ نہ پڑیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ خود سے ڈسین لینے کی وجہ سے جو ہے وہ انسانی جان کی حرمت بہت پامال ہو رہی ہے صحیح بات یہ تو وہی بات ہے نا فقہ آناف نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جی آپ ناؤ سو ننانوے جو ہے وہ کفار کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے صحیح اور ایک مسلمان کو قتل کر دیں پوری انسانیت کا قتل ہے بلکل صحیح بات ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت اس لیے جو ہے اس معاملے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے خاص طور پر مسلمان کی جان کی جو حرمت ہے اس کا کوئی طریقے کار کوئی پروسیجر ہونا چاہیے ٹیک کرنا چاہیے بلکل پہلے سے یہ مفتی تاریخ مسعور صاحب والے معاملے میں بھی بقیدہ طور پر تحریک جو چلائی جا رہی ہے ابھی بھی چلائی گئی ہے بلکہ کل جو جو جامعہ تھا کراچی میں ایک جامعہ تو رشید ان کے جو مفتی صاحب ہیں ان کا بیان آیا تھا مولانا تاریخ مسعور صاحب ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گریفت کی خود میں نے ان کو فون کے بھی بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھی لیکن میں گرساخی نہیں سمجھتا اس کو قطع طور پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر ہزار میں حصے میں بھی لاکھ میں حصے میں بھی کوئی توڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراں توبہ کرنا تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں صاف طور پر کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں میں مازد کرتا ہوں الحمدللہ انہوں نے فوراں جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیل آ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامد الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ خضلہ اکرام کے ساتھ مولانا تاریخ مصود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا تاریخ مصود صاحب کو نقصان پہنچائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آگے پھر حسد آ جاتا ہے مخالفت آ جاتی ہے اختلافات آ جاتے ہیں تو اب یہ ایک بندہ ہے جس نے آپ نے سارے زندگی دین کے لئے قربان کی ہوئی یا علماء نے زندگی قربان ہی کی ہوتی یہ دین کے لئے تو اب ان کی باتوں کو لے کے اگر آپ گستاخی ثابت کرنے کے لئے نکلیں گے تو یہ آگ گھر کوئی آئے گی کچھ لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گنجائش آپ علماء کے لئے نکال لیں وہ آم آدمی کے لئے بھی نکال لیں دوسری طرف دیکھیں گستاخی کے معنی کو کتنا بات نہیں کی لیکن وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اس لئے میں کر رہا ہوں انہوں نے جو کھیرے کے حوالے سے بات کی تھی اس کا چھلکا جو ہے دسپن میں نہیں پھینکنا چاہی وہ گرین کلر کا ہوتا ہے اور گمت خزرہ کا جو ہے وہ کلر بھی گرین ہے تو اب اس کو آپ پہلے بیادبی بنائیں گے پھر بیادبی کے بعد اب وہ کسی بریلوی مولوی نہیں ہے اس پر کہا کہ جو گھاس کے اوپر آپ چلتے ہیں یہ بھی تو گرین ہے تو کل کو اس کو بھی بیادبی بنا کے پھر بیادبی کے بعد یہ اب بہت کلر میں سے نکلنے والے کیڑے کو مدینہ واپس چھوڑ گیا اچھا وہ چھوڑ گیا نہ پڑے گا تو خیر وہ اس میں تو انہوں نے ان کو ریلیکس کر دیا تھا کہ وہ چھوڑ کے نہیں اچھا نہیں چھوڑنا پڑے وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بیان کر دیا کہ چیونٹی میں نے دیکھی وہ انہوں نے کوئی گھر میں حضرت نے چیونٹی دیکھی تو وہ نرم طبیعت کے تو خیر وہ ہیں تو وہ چیونٹی جو ہے ان کو ہوا کہ اس کو اس کے بل میں پہنچانا چاہیے تو انہوں نے گھر میں کہیں وہ بل وغیرہ تلاش کر کہ اپنے قبیلے سے بچھٹ گئے شاید وہ اپنے کسی اور کام جا رہی ہوا میں تو نہیں پتا ہے تو وہ خیر ہوا یہ کہ ان کے ایک مرید نے اس پر سوال کر لیا کسی اور مجلس میں کہ حضرت آپ نے یہ واقعہ سنایا تھا تو اب یہ ہے کہ میں مدینہ گیا تھا تو وہاں سے خجور لے کے آیا اب خجور میں سے کیڑا نکل آیا تو مجھے جو ہے وہ کیا اس کو واپس مدینہ پہنچانا ہے کی نہیں کیونکہ آپ نے بھی تو چیونٹی کو اس کے بل میں پہنچایا تھا تو اب مرید فالو تو کرتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے انہوں نے اس کو کبر کر لیا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اب مارکٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں اصل میں دیکھیں کہ لوگوں کی صورتحال کیا ہے صحیح بات ہے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے روزہ نہیں رکھ رہے دین سے دوری ہے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس سے لوگوں کو بچائیں اس کی طرف لے کے بارحال یہ معاملات اتنے گمبیر ہیں کہ اس کی اوپر ہمیں جتنا جلد ہو سکے اس کی اوپر نا صرف علماء کا کردہ تو سب سے اہم ہے اسی طرح سے عوام کی کئی مائنڈ کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے ان کو بھی بتایا جائے اور اس کی اظہاری بھی ظاہر ہے کہ علماء کی بھی بنتی ہے کہ ضرور ان کو بتائیں اس بارے میں سمجھائیں کہ ایک انسانی جان کے خصوصاً مسلمان کی جان کی حرمت کی ہے یہ بھی بتانا چاہیے اور اس طرح سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر معاملات اس حد تک ہی محدود نہیں رہتے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں بہت سی بار جو ہے ایک وہ گائیڈنس فرام کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو پرابلم آف فیس کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اللہ معاف کریں مجھے تو بڑھتی نظر آ رہی ہے انلیس کہ جیسے ڈرس صاحب نے بتایا کہ اس کے اوپر ہم جلد از جلد کوئی نا کوئی پلان آف ایکشن بنا لیں ڈرس صاحب اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ 295C کو جو ہے نا وہ ختم کروانے کے لیے یہ سارا ایک پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور شدت بڑھی جا رہی ہے لوگوں کے اندر کہ اس کی وجہ سے اس بلکو متنازے بنا کے اور دلائل اکٹھے کر کے دیکھیں میں جب معورہ عدالت قتل بہت زیادہ ہوگا تو حکومتوں کو جباز مل جائے گا اس کو ختم کرنے کا دیکھیں آپ کے ساری مولوی خود فیس کر رہے ہیں جب مختلف مقاطع پر فکر کہ بڑے بڑے علمائی یہ فیس کریں گے تو وہ خود سوچنے پر وہ ایک دوسری پھر انتہا ہوگی کہ وہ اس کو ختم کرنے کی طرف چلے جائے تو قانون اصل میں ختم کرنا وہ میرے خیال میں اہم نہیں ہے ٹرائل فارس کر دینا چاہیے قانون کا جو میس یوز ہو رہا ہے اس کو ختم کیا ہے ٹرانسپرنسی اس میں بہتر کی جا سکتی ہے کیونکہ ٹرانسپرنسی کا مسئلہ یقین ہے اس کی وجہ سے ہی زیادہ در میس یوز ہو رہا ہے یہ چیز میں شک نہیں ہے اور بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر بہت ہنگامی بنیادوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے عوام کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لینس فرام کرنے کا پلان آف ایکشن بنا دیں جس سے ہر بندے کو کم از کم آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے ایک پلان آف ایکشن تمام مسالک بن کے بنا کے جاری کر دیں ہر بندے کو پتا چل جائے گا اور اسی نوٹ پر ہم اس پروگرام کے اقتطام تک پہنچتے ہیں امید ہے کہ ناظرین کے لیے بہت سے چیزیں نئی سیکھنے کو بھی ملی ہوگی اور کوئی کوئیشن بھی ہو تو انشاءاللہ آپ ہم تک پہنچائیں ہم پوری کوشش کریں گے ایڈاک صاحب تک اس کو پہنچائیں اور آپ کو جواب بھی لے کر دیں جزاک اللہ خیرہ دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ